جو اس نے ہمیں قرآن کی صورت میں دی اپنے اس کلام کو سمجھنے کا موقع دیا اس کو پوری طرح سے لینے والے بنے ہیں دل دماغ کو ایک دفعہ پوچھئے کیا میں اللہ کے کلام کو جذب کرنے کے لیے اس کو لینے کے لیے پوری طرح تیار ہوں کیونکہ جتنا زیادہ آپ کا دل و دماغ آپ کا ساتھ دیتا ہے اور افکورس میرا بھی اتنا زیادہ ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں اور ہر بات پر اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو لیتے ہوئے بے ساختہ یہ کہے اٹھتی ہوں کہ جی اللہ جی کسی کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو شیئر کر سکتے ہیں جی ان پچھلے چھ سپاروں نے آپ کو اللہ کی پکار پہ لبائی کہنا کتنا سکھایا کسی کا کوئی تجربہ کسی کا کوئی شوق کوئی ذوق جی سیسٹر اٹی کا آپ کا کیا تجربہ ہے حسن اللہ و بالعالمین حسن اللہ جی ایمان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور مشکل مشکل نہیں لگتی اور آزمائشیں جو آتی ہیں تو اس کے اندر اتنا ایمان ہے کہ اس کو آگے ہے انشاءاللہ سیکسسفل ہی آگے جانا ہے انشاءاللہ ابھی یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اس سے اگلا جو آئے گا تو اللہ نہ کرے ابھی ہم کسی مشکل میں پڑھیں کہ پیچھے ہٹیں لیکن یاد رکھئے کہ آج ہم نے ایمان کے پکنے کی باتیں کرنی ہیں تو یہاں ایک جملہ بھی سی بتا دیتی ہوں اور وہ کیا ہے کہ جیسے پھل پکتا ہے نا ایسے ایمان بھی پکتا ہے شروع کا ایمان کھٹا کڑوا کیری کی طرح آپ میں سے شروع کر دیجئے میری باتیں شروع ہو چکی ہیں ضروری نہیں کہ میں ایک روایتی دور پر خطبہ ہی پڑھوں تو بھیری شروع ہوگا آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی سے کہا کہ آم بہت مزے کا ہوتا ہے آم بہت میٹھا ہوتا ہے اب اس بچالی نے انڈیا بگسان کا آم نہیں کھایا ہوا تھا اچھا آم اچھا بزار گئی کوئی کچھی کہری کوئی چھٹا کھٹا میٹھا سا آم لے لیا اب وہ تو کیا سوچ نہیں تھی کہ آم میٹھا آم مزے کا آم کے ساتھ یہ اور وہ تو اب کیا ہوا جو ہی اس نے موہ میں ڈالا تو تھو کر دیا وہ تو کڑوا ہے اور اگر ذرا سا اور بھی پکا ہوگا تو کڑوا کیا وہ تو کھٹا ہو جائے گا وہ کہے گا کہ یہ کیا تم نے کیا تم نے جھوٹ بولا تم یہ کیا کہہ رہی تھی کہ آم مٹھا ہوتا تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ بہن آپ کو تھوڑا سے انتظار کرنے کی ضرورت تھی آپ نے کچھا آم چکھ لیا بلکل اسی طرح سے لکھئے آج کا جیم شروع میں ایمان کڑوا لگتا ہے کیونکہ ہر طرف سے باتیں ہر ایک برا اپنی بھی خفہ مجھ سے بے گانے بھی نہ خوش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کن پھر آئیسا ایسا ایمان پکتا پکتا اندر کے آنسو باہر گرتے ہیں باہر کچھ گرے کچھ اندر ہر وقت آنسو ہی تو پوچھتے رہتے ہیں چھٹے پارک کے ساتھ اگر آپ آج کے پارک عرب دیکھ لیجئے تو مجھے تو کل سے وہ آئیت ہی جھوڑے جا رہی ہے کہ تم میں سے جو پھرتا ہے تو شوق سے پھرے جو شوق سے جو چھوڑو مجھے جس کو ہم کہتے ہیں کہ تم روٹے ہم چھوٹے والی قیفیت ہے تو جو جاتا ہے وہ جائے زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل آئے نہ کوئی ازمائش آئے تو یہ کہا کریں کہ اللہ مجھے جمعے رکھ اب ہوا کیا کہ جب آپ اپنے ایمان کے اس پودے کو شروع میں دیکھتے ہیں تو کڑوا ہے باتیں ہی باتیں اور سچی بات ہے ڈاکٹر کی دکان پر بیٹھے ہوئے شخص کی طرح آپ کو ہر خرابی اپنے اندر دکھے گی یہ بھی میرے میں یہ بھی میرے میں تو میری بہت ساری ہمدردیاں آپ میں سے ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ قرآن کا یہ دور کر رہے ہیں آپ کے تو حال یہ ہونے والا ہے آگے جا کے مزید جب آپ نے بھی آگے سر انفال اور توبہ پہ جانا ہے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں ہے کیونکہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے میں منافق ہوں تو یاد رکھیں آپ بالکل منافق نہیں ہیں منافق وہ ہوتے ہیں جو سن سن کے سن ہو جاتے ہیں پھر بھی عمل نہیں بدلتے تو آپ سے کسی بھی ایسے عمل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ جس کے لیے ابھی تک آپ کا دل دماغ سہار نہیں سکتا ٹیبل کمزور ہو کچھا میز ہو تو اس کے اوپر لیپ ٹاپ میں کبھی نہ رکھتی اللہ تعالیٰ بھی بندے پہ بوجھ ڈالتا ہے کب کتنا جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے تو کیا پتا چلا کہ ہم سب یہاں ایمان کو لینے کے لیے آئے ہاں پھر جب تھوڑا سا ایمان اور آگے جاتا ہے تو کھٹا میٹھا ہو جاتا ہے ایک دن روتے ہیں ایک دن ہستے ہیں کلاس میں آپ ہس رہے ہوتے ہیں دل کھلے ہوتے ہیں اور گھر جاتے ہیں تو ڈانٹ پڑتی ہے تو آنسو آتے ہیں پھر سات آنسو پوچھنے سے کام گئے اچھا امی میں کر دوں گی نا کام اما وہ صبح جلدی میں چلی گئی تھی اس لئے وہ کچن کے سنگ میں ایک چمچ رہ گئی تھی بس دونے علی وہ ساسے میں سے آپ کو ایمان بڑھانے میں بہت مددکار ہوں گی اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں یہاں کے لوگ مسکر آ رہے ہیں اور میرا حال انڈیا پاکستان کے لوگ رو رہے ہوں گے کہ ان کو کیسے پتا چلا ہے تو مجھے پتا لگ جاتا ہے اللہ تعالی بلوا دیتا ہے تو بہرحال پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اور میں آپ سب کو آج دعا دوں گے کیونکہ آج کے پارے میں جو صورتیں پوری ہو رہی ہیں ہماری وہاں تک ابھی آپ نے ابھی وہ بچوں والے دلاسے اور لیا لیکن انشاءاللہ کل کے پارے سے آن ورڈ آگے ہم دیکھیں گے کہ کچھ ایسے احکامات شروع ہو جائیں گے جس کے لئے بہت زیادہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے تو آئیے اب ساری ان تمہیدی باتوں کے بعد شروع کرتے ہیں نخمد خوان نسلی علی رسولہ القریم اما بادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقدتا من لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا توسر وتم من بالخیر دور قرآن دوہزار چوبیس ٹونٹی ٹونٹی فور آج اس میں ہم جز سیون وَإِذَا سَمِيُوْ یہ جز دیکھیں گے اور اس پارے کے اندر جو چیز ہمیں پچھلے پارے کے خلاصے کے طور پر سمجھ آتی ہے تھوڑا سا اس کو پچھلے پارے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں پارہ نمبر سکس کا پہلا ہی جملہ تھا کہ لا يحب اللہ الجہر بسوئی اللہ منزول کہ برائی کا چرچا نہ کرو برائی کے اشتہار نہ بنے پھرو اس پارے میں ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکمِ ازان دیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جس معاشرے میں کھڑا کر دیا تھا حق بات کے لیے وہ تو بس ایسے ہی تھا کہ بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنا اور واقعی حقیقت ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی ناخش آج کا پارہ آپ اپنی خاندان اپنی فیملی برادری کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا اگر آپ پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں تو آج کے بارے کے اندر ایمان والوں کو کچھ ایسے بنیادی احکامات سکھائے جا رہے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتوں میں ابھی نہ پڑو ابھی تو ان کو اللہ کا نہیں پتا ما قدر اللہ حق کا قدریقہ پڑیں گے ہم انشاءاللہ اس میں ہم نے قرآن پاک کی کچھ حصوصیات دیکھی تھی تو ادھر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس قرآن کے نزول کے وقت مکہ والوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباسہ یعنی اگر میں آپ سے کہوں نا کہ پورا پارہ بحثوں سے بھرا پڑا ہے ناماننے کے سو بہانے ہر وقت بس یہ کیوں تو وہ کیوں جیسے بچے کو بھوک نہیں ہوتی تو وہ ماں کی ہر بات بہتراز کرے گا اور تھوڑی دیر بعد ماں سمجھ جاتی ہے کہتی ہے کہ اس کو بھوک نہیں ہے تو یاد رکھئے آج کا پارہ اور پندرمہ پارہ سورت بنی اسرائیل بلکل آپ کو ملتا جلتا لگے گا اس کا شروع کا خواب کہ مکہ والے وہ خاندانی روایات کے مقلط ہو چکے تھے جو سب کرتے ہیں تم کرو اور ایسا دین بہت آسان لگتا ہے رواجی دین ہوتا ہے رسمی دین ہوتا ہے خاندانی دین ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا چھپ کرو سب کو بتا ہے ایسی بات نہ کرو ویسی نہ کرو نہیں نہیں ہم کیوں برے بنے اچھا بھئی یہ اچھے طریقے نہیں یہ رسومات غیر اسلامی ٹھیک ہے میں بھی بتا لیکن چھپ کر جو خام خام بچے نہیں بولتے عورتیں بالکل نہیں بولتی یعنی اسی ٹون میں جس میں آج آپ اور میں ہیں آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں آج میں اور آپ ہیں نا تو ہم بھی اپنے خاندانوں کیا تو مجبور ہے ہمیں غیروں سے کیا لینا دینا ہم کس سے ڈرتے ہیں ہمیں گن کی باتوں کی فکر ہے یا پھر کن کو خوش کرنا چاہتے ہیں اپنوں کو اور سب سے مشکل جہاد اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جابر سلطان کے سامنے تو یہ بات کی بات ہے سب سے مشکل جہاد شروع میں اپنے خاندان کے سامنے اپنے گھر والوں اپنے بیوی بچوں کے اوپر بات کرنے پہ آتا ہے بالکل اسی طرح سے اگر آپ اور میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو سورت توبہ سورت مائدہ کے اندر معاہدے پورے کرنے کی پکار تھی اوفو بلقوت اس پارے میں آپ دیکھیں گے کہ جب اہدے الست والا وعدہ یعنی توحید کا وعدہ کوئی ایک انسان پورا کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر حالات کون سے گزرتے ہیں اور اس پارے میں آپ کو پھر دوبارہ یا یاللزین آمنو کی اتنی پیاری محبت بھری پکارے ملیں گی کہ پچھلے پارے میں کتنی دفعہ تھا یاد کیجئے نائن تھا اس سے پیچھے میں کتنی دفعہ تھا ایٹ اور آج سیون ہے یہ بات لکھ لی دی آج کا جم بنا دیں تین پاروں میں سیون ایٹ اور نائن اور میں ایک جملہ بول دوں تمہیں بار بار کہا ہے تم نہیں سنتی یہ جملہ کبھی آپ کی ماں نے بولا تھا بچپن میں بیگم کو بھی میاں صاحب کہہ سکتے ہیں بیگم آپ نہیں بدلیں گی پھر میں ہی بدل جاتا ہوں دیکھیں یہ تو ہمارے انسانی جذبات میں ڈیوپی بھی باتیں اور یہ میں آپ کو اچھی طرح بھی سے بتا دوں جذبات کو آپ الفاظ کا روپ نہیں دے سکتے یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی آپ فیل بھی کیا کریں کہ پڑھنے والے اپنی ٹون سے بھی آپ کو بہت کچھ سکھا رہے ہوتا ہے کیونکہ جذبات کو آپ الفاظ کے جب پہکر میں ڈھالتے ہیں نا تو ان کا اثر ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے یہ جذبات روہ کہ ہی بتا چلتے ہیں ایک آنسو کبھی بہا کر دیکھئے اس کی زیادہ تاثیر ہوگی بچوں کے سامنے یا میاں یا بیوی کے سامنے اس کی نسبت جو کہ آپ گھنٹوں کی تقریر تو میں آج آپ کو پہلے ہی کہہ دوں بحثیں چھوڑ دیجئے آپ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ خوبصورت دین جو آپ کی زندگی میں داخل ہوا ہے یہ آپ کے گھروں کے ساتھ آپ کے اردگرد والوں کے ساتھ بھی رہیں تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے بحث نہیں کرنی کیونکہ بحثوں سے کبھی بات نہیں ہوتی مو کھلا ہی نہیں تو اندر جائے کیا آپ تو فطرت کے حصول کو بھی سمجھ لیجئے اسی چیز کے اندر بلکل اسی طرح سے جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اپنے اس چیز کے ساتھ سمجھیں گے آپ کی زندگی میں یہ رنگ آپ کو سمجھ آئے گا اب ہوا کیا کہ جب آپ نے یا یاللہزین آمنو کی پکار سنی جلدی سے میں نمبرز آیتوں کے بول دیتی ہوں تاکہ آپ ان کو محسوس کر سکیں کہ یہ کیسے ہیں مائدہ ہی ہے پوری صورت اور آپ یہاں یہ بھی لیکھ لیجئے کہ پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس صورت میں یا یاللہزین آمنو ہے وہ صورت مائدہ ابھی جمع کرنے جمع تفریق تو سب کو ہی آتی ہے پچھلی صورت میں پچھلے بارے میں نو اور وہ پورے کے پورے صورت مائدہ کی تھے اور نو کے ساتھ ساتھ آج ملا لیجئے ایک اور طریقہ آپ کو وہ کراس کسچننگ کے ذریعے علم لینے اللہ مل گیا سکسٹین ٹائمز آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام پکارتا ہے ایٹی سیون نائنٹی نائنٹی فور نائنٹی فائف ون او ون ون او فائف ون او سکس یہ ہیں آیتوں کے نمبر چلیے آج اب اپنے خوبصورت پارے کے تھیم پہ آتے ہیں معرفتِ الہی سے احترافِ حق تک یہ کیا ہے آج آپ اور میں اس کا مزا چکھیں گے اور میں یہاں تو وہ شعر ہی پڑھوں گی ویسے میں اکثر شعر غلط پڑھتی ہوں نائے لوگوں کو میں اپنی خامیاں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں جو بعد میں بتا چلنی ہے تو میں کیوں نہ خودی بتا دوں میں شعر صحیح نہیں پڑھتی پتہ نہیں کیا بات ہے صحیح سامنے لکھا بھی ہے تو میں رسل نہیں پڑھا جاتا الٹا پلٹا پڑھ دیتی ہوں لیکن مفہوم سمجھ جاتا ہے تو آپ میں شعروں کے الفاظ پر اتنا زغور کیجئے گا اور سارے ہی شعرہِ کرام سے معذرت کے ساتھ عزی اللہ اکمال کی روح کے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی محملہ ہے کیونکہ ان کے اشار پڑھتی بھی زیادہ ہوں اور غلطیاں بھی اسی میں زیادہ کرتی ہوں لیکن یاد رکھئے کہ دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو دکھلا دے یہ ایک شعر ہے کسی کا حقیقت یہ کہ معرفتِ الٰہی یہ ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں جھانکنے کے بعد آپ کی دنیا ہی بدل جاتی ہے دکھ سکھ لگنے لگتا ہے سکھ دکھ لگنے لگتا ہے جس کا لوگ شر 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 کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو خیر لگ رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ جو کچھ بھی معاملہ میرے ساتھ کیا ہے یہ ذرا دوسروں کو بھی تو دکھا دے وہ یہ کیفی ہے بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ حبیب نام کا ایک شخص ہم ملیں گے اس واقعے کو پڑھتے ہوئے اس کردار سے سورة جاسین کے دوران کہ یا لئی تقومی آلمون بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اور اس کا وہ پہلا جملہ جو 23 پارے کی پہلی سیڑھی ہے یہ صاحبِ معرفت کا جملہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی توحید سمجھ آ جاتی وہ چھپکے چھپکے مسکرہ رہا ہوتا ہے جب لوگ گھبرارے ہوتے ہیں جب لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اس کو وہ پیچھے وہ جو مومن کافر کے ساتھ جو غیر مسلم کے ساتھ قیامت کے دن معاملہ ہونے معرفتِ الٰہی پانے والے کے ساتھ وہ معاملہ اس دنیا میں ہونے لگتا ہے لوگوں کے غیب کے پردے چھٹنے کے بعد ان کو رب نظر آئے گا رب کی پسند نہ پسند دیکھے گی اس کو اس دنیا میں اس کا ایک اچھا سا تجربہ ہوتا ہے تو آج ہم اس پارے میں پورے پارے میں ہی آپ دیکھئے گا مکہ والوں کو معرفتِ حق نہیں تھی اس لئے ہجتیں کرتے تھے بیسیں کرتے تھے اور معرفت کے علا ترین مقام پہ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسی پارے میں آپ حضرت اگر میں اپنے فلو میں آپ کو بتاؤں اس ترتیب میں معرفتِ حق تو پہلے رکو اور شروع کی آیتوں میں آپ کو نجاشی اور حبشہ کے جو لوگ تھے ان کی معرفتِ حق دیکھے گی ابھی آیتیں پڑھیں گے تو آپ سنیں گے پھر تھوڑا آگے جاتے ہیں تو قسم کھانے کی باتوں میں آپ کو دیکھے گا کہ زبان کا ایک بول تمہیں اتنے بڑے بڑے کفارے ادا کرنے پر مجبور کر رہا ہے تو اس رب کی نافرمانی سے بج جاؤ جس کو رب کہتے ہیں پھر اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شراب کی باتیں دوبارہ جوے کی باتیں احرام کی پابندیوں کا تذکر آئے گا یہ ساری پابندیاں وہی بندہ اپنے اوپر پرداشت کرتا ہے جس کو رب کی معرفت ہے اور اسی پارے میں آپ سنیں گے تین دفعہ قرآن میں آج پہلی دفعہ رہا ہے آپ کے میرے لئے کہ لوگو تم نے تو اپنے رب کی وہ قدری نہیں کی جو کہ تمہیں کرنی تھی اور اسی طرح سے الٹے سیدھے سوال جواب کرنے سے بججو ماں باپ اور باپ دادا کے نام لے کر اپنے آپ کو گمراہیوں پر ڈالنے والو اور یہ کہنا کہ ہرسپنا ماں وجتنا علیہ آبانہ ہمیں تو وہی کافی ہے جس پہ ہمارے امام اببہ تھے جو ہماری ساز کرتی تھی ہم تو وہی کہیں گے تو تمہیں اتنی ابھی اللہ کی معرفت ہوئی جس کی دل میں اللہ تعالی کی معرفت کیا ہے عرفہ سے عرف عرفہ عرف تعرف بس یہ سارے عردو کے تعرف ہو جائے جس کو اللہ سے جو اللہ کو پہچاند جاتا ہے جس کے دل دماغ ارادوں پہ ہر چیز پہ اللہ تعالی کی ہستی اس طرح چاہ جاتی ہے وہ اس دنیا میں صرف فن کے نام پہ اس کو نراز نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو خوش کر رہا ہوتے اوپر سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کو میرے پر غصہ آ رہا ہے لیکن کبھی کبھی بچہ مہمانوں کے سامنے ماں کے ساتھ باتمیزی کرے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ امی نے کچھ کہنا نہیں ہے نہیں کرو بیٹا بیٹا نہیں کرتے رک جائیے نا کر دیجئے نا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ابھی بیچ میں ایک بیریئر ہے مہمانوں کے جانے کی دیرہ پھر اممہ نے اپنی اصل شکل میں آ جانا ہے اب وہ بچہ جو مستی کرتا ہے بالبر دیکھ بھی رہتا ہے نا کھوم کھوم کے اور اکثر دیکھے گھروں میں مہمان آئے تو بچے مستی شروع جاتے ہیں یہ ہماری آج اس دنیا کی کیفیت ہے ایمان جب آتا ہے نا تو آپ کہہ رہے تھے اللہ تعالی میں تو مزا کر رہی ہوں لیکن یہ آپ کو میرے پر غصہ کتنا رہو گا اس وقت پھر اللہ دعا کی اللہ تعالی میری مدد کیجئے نا ابھی میں نے مزا کرنا ہے ابھی نہیں مجھے عداد چاہیے یعنی وہ خود کلامیاں ہیں کبھی کچھ ہیں کبھی لاد ہیں اللہ سے کبھی پیار ہیں اور جس طریقے سے یہ معرفت ہوتی جاتی ہے اور قیامت کے دن جو اللہ کے نبی جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے میدانِ حشر کا منظر پڑھنے والے آیت وانو نائن مائدہ میں کہ جس خوف سے انبیاء کرام دنیا میں کامپا کرتے تھے کہ اللہ جس دن سوال جواب ہوگا تو کیا بنے گا اور خاص طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو اور ان کی ماں کو اللہ کٹہ رہے میں کھڑا کرے گا یا ان کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ تو ابن مریم تھا کیا تو لوگوں کو یہ کہہ کے گیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنانا یا خدا کا بیٹا بنانا اس وقت پھر معرفت الہی کے خوف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کام پن جائیں گے کہالہ سبحانہ کا پاک اللہ تو ماں یکون علی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں وہ بات کہہ دوں جو میرے قابل نہیں یعنی چھوٹا مو بڑی بات ہے تو جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی کہہ لیجئے کہ ذات کی پرچھائیاں پڑتی ہیں معرفت کے طور پر ان کی زبان گند ہو جاتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس بارے میں آج وہ سورت شروع ہونے لی ہے جس کی ہر آیت پر ستر ہزار فرشتے اترے یا جس کے ساتھ فرشتوں کے جھنڈ میں اتری پوری کی پوری وہ سورت اللہ نام اشارہ میرا بھی کچھ نہ لکھے ایک جمعہ میرے سے مشٹیک ہوا ہے یعنی ہر آیت میں نہیں جس سورت کے ساتھ ستر ہزار فرشتے اترے پوری ایک گوھ میں پوری سورت اتری پوری سورت اللہ کی توحید کے دلائل اور بیانات دو طرح کی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں آیات مشہود اور آیات مستمیز دونوں آئیں گے نام گبرائیے نہیں میں صرف آپ کو جھلکیاں دے رہی ہوں کہ آپ آج اس بارے میں سننے کے حالے ہیں اور جب آپ یہ سنتے سنتے آگے جاتے ہیں تو آپ کو ابراہیم ایک جنگ بچہ جو ایک مشرک محول میں پیدا کیا گیا بہت فروش باپ کا بیٹا اور وہ جو ہے وہ اپنی معرفت کے سفر کو تیہ کرتا ہے کفر پہ نہیں تھے اسلام پہ تھے اور خاص طور پہ پھر دبیوں کے بارے میں جو اللہ کی سنت ہے کہ کوئی بھی نبی نبوت سے پہلے بھی کفر پہ نہیں ہوتا شرک پہ نہیں ہوتا حرام نہیں کھاتا اللہ کے نبی کے لئے بھی یہ مثالیں آپ نے سنی ہے تو وہ وہاں کھڑے رب کی پچھے پہچان کر رہے ہیں وہ نشانیاں جو ان کو دکھ رہی ہیں کہ نہیں دکھ رہی ہیں اور پھر بار بار بائز قالا اللہ تعالیٰ بار بار ابراہیم کے تذکرے کر کر کہ آپ کو مجھے کیا بتاتے ہیں کہ وَقَزَا لِكَ نُورِيَا عِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَلَت پوری صورت اللہ نام دو طرح کی نشانیاں آج میں آپ کو ہنٹ دوں گی شروع میں ایک اور پھر آپ ہائلائٹ کریں گے یہ کونسی ہے تو یہ کونسی ہے تو یہ کونسی اور یہ ساری نشانیاں آپ کے میرے اردگر بھری پڑی ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے حاضر اب بھی حاضر اب بھی ہم دنیا کے خداوں کو پوچھتے ہیں ابراہیم نے ساری نشانیاں آسمان کی دیکھ سمندر نہیں دیکھا کہ یہ حاضر اب بھی ابراہیم کو شرک والے محول میں بھی پتا تھا کہ رب آسمان پہ ہوگا سورج بھی چاند بھی ستارہ بھی تین چیزیں دیکھیں تو یہ جو معرفت کا سفر ہے نا یہ وہی ہے جس کو پھر کہہ دیتی ہوں کہ دو عالم سے کرتی ہے ویگانہ دل کو عجب چیز ہے لزدتِ عاشنائی اور پھر جب آپ آرے کہ بلکل لینڈ پہ پہنچیں گے تو پھر آپ اس بات کو انجوائے کریں گے کہ جب ایمان پکتا ہے تو پھر وہی بات ہے اس کو آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ ہوا یدرکو وہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے یعنی پھر وہی بات ہے کہ حضرت جبرائیل والی جو روایت ہے کہ اللہ کو ایسے نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو آخری جملوں پہ بات کر کے یہ بتا دوں کہ جب معرفتِ الہی ہوتی ہے نا تو اعترافِ حق لازمی ہے اور جب معرفتِ الہی ہوتی ہے نا تو نمازِ کے درجے پہ ہوتی ہیں احسان کے درجے پہ بندہ عبادت کرتا ہے وہ بوجھ نہیں اٹھاتا دماغ سے کہ پھینگو یہ پھر مولوی صاحب بول اٹھے یہ پھر نماز کا وقت ہو گیا اور وہ ہزاروں سرچتے مچل رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں کبھی تو اللہ مجاز کے پردے میں آت تو صحیح حالانکہ یہ شرک کی بات بندی ہے مجاز کا پردہ کیا آتا ہے کہ چھپاوا اللہ سامنے کسی بت کی صورت میں ہی آ جائے یعنی جیسے آج بھی مشرک کا قائد رکھنے لے لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر اللہ کی روح ہے یہ ہمارے اتار ہیں یہ فلاں ہیں یہ ہماری بات آگے پوچھاتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کے اندر ایمان کا پھل پکتا ہے تو پھر اس کی دنیا بالکل مختلف ہوتی ہے اور آخری بات پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حق کو جھٹلاتے جھٹلاتے لوگ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ہم ان کی متی مار دیتے ہیں ان کی آنکھیں ان کے دل پھٹ جاتے ہیں اور ان کو سب کچھ نظر آتے ہوئے بھی کچھ نظر نہیں آتا تو باہرحال اللہ کرے کہ اس دور قرآن سے کم از کم اعتراف ہمیں معرفت تو ہو جائے پھر انشاءاللہ اعتراف بھی آئے گا محبت چھپتا نہیں کہتے ہیں نا محبت اور عشق اور مشک چھپتی نہیں ہے یہ لوگوں کے جملے ہیں لیکن محبت بھی نہیں چھپتی یہ بغیر یہ آنکھوں سے دکھتی ہے یہ عمال سے دکھتی ہے اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس ہوتی ہے تو آج آپ انشاءاللہ جو آپ نے پاس ایمان کی شاہیں پڑھنے سننے والے ہیں اس میں بھی یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں تو اللہ کرے کہ ہم اس درجے کے توقل والے بن جائیں کہ جس کے بعد پھر ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس طرح سے لگ جائیں کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے دیکھ سکیں اور سن سکیں پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جب اس پارے کو آپ کھولتے ہیں اور مجھے ہے حکمِ ازا لا الہ الا اللہ دل پھٹا جاتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ کی معرفت ہو اور آپ حکمِ ازا نہ دیتے پھرے آپ دنیا میں لا الہ الا اللہ کی دعائیاں نہ دیتے پھرے یہ ناممکن ہو جاتا ہے آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملات درست رکھیں اور پھر اللہ کی باتیں نہ کریں پھر گلی گلی کچھا کچھا آپ اللہ کے دین کے نمائندے بنتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی پھر بندہ روتا ہے دھوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ضائع نہ کرنا اے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ معاملات اچھا کرنا آپ دیکھیں جس بچے سے پیار ہوتے ہیں گھر میں آنے لئے ہر بڑے چھوٹے سے آپ اسی کی باتیں کرتے ہیں حتیٰ کہ جن گھروں میں چھوٹے پوتے نواسے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں مہمان آکے بیٹھتے ہیں تو دادیاں دادے ان کی باتیں شروع ہو جاتے ہیں آج اس نے یہ کیا رات کو میاں صاحب گھر میں آئے یا بیٹا آئے آج اس نے یہ کیا آج اس نے یہ لفظ بولایا آج اس نے یہ توڑایا کیا ہے اس میں محبت ہے تو آج اللہ آپ کو مجھے اپنی محبت نصیب کرے تو پھر دیکھے گا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اللہ کی باتیں کرتے رہیں گے اور پھر ایمان کی طاقت میں نے آپ کو پورے پارے کا گو تھرو تو کرا دیا اردگرد کی بحثیں اور جھگڑوں سے بچ کر ایمان کی طاقت کی بنیاد پہ آپ اس طریقے سے پھر آپ کو پاتے ہیں جیسے حبشہ کے ساتھ ہی انہیں پایا آئیے اگلی آیتوں کے ساتھ آپ کو ان کی سٹوری تھوڑی سی بتاؤں گی اب ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارے پاس اس بارے میں سورت مائدہ کی آیت اور اس کے بعد پھر سورت الانام کا آغاز ہے شروع کریں گے آیات کے ساتھ اگلے لفظ پر ذرا سے کون رکھے گا یہ ہے عرفو من الحق چلیے ٹکو نمبر گیارہ ایٹی تھری سے ایٹی سیکس ٹاپک ہے اے طراف حق کیسے وَعِزَا سَمِيُو اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تب ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں نوٹ کریے کہ ایک جملہ آنسوں نہیں بہہ رہے آنکھیں بہہ رہی ہیں جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ رو رو کے ان کی آنکھیں ہی بہہ گئیں اور حقیقت جائے کہ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے نا تو اس کے بعد ایک انسان اپنی آنکھوں پہ قابل رکھی نہیں سکتا اور یہ جملہ حضرت عائشہ اپنے باپ ابو بکر کے لئے بولا کرتی تھی کہ کانا ابا بکرن رجلن بکا ابو بکر بہت رونے والے انسان تھے ان کو اپنی آنکھوں پہ قابل نہیں رہتا تھا جب وہ قرآن پڑھتے تھے آج میں اور آپ بھی ذرا اپنے بارے میں پوچھیں کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کتنا روتے ہیں اور جب پہچان گے رولیا تو کیا کہا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو تصدیق کرتے ہیں یعنی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے کہ جنہوں نے تصدیق کی اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے ذرا سا اس جملے پہ بھی توجہ فرمائیے گا اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی عذر موجود ہے کسی قسم کا کہ جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاسکتے کیا کرے مجبوری چاروں طرف تو اللہ کی نعمتیں ہیں سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ڈوبے پڑے ہیں پھر بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایمان نہیں لانا تو اس جملے کو یاد رکھئے گا ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں حقیقت جائے کہ ہمارے پاس بھی کوئی عذر نہیں ہے جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور ہم اس بات کی امیت رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا یہ ہے اطراف حق اب ذرا سنی اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ اس لئے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں یہ ہے جی وہ سٹوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ کا ایک وفت نجاشی کا بھیجا ہوا آیا تقریبا ستر لوگ تھے ان میں اور حبشہ چونکہ خود صاحب فراست تھا اور وہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو چکا تھا حضرت جعفر کے زبان سے سورت مریم سننے کے بعد تو لہٰذا اس نے اپنا ایک وفت بیچا کہ جا کر دیکھ کے آؤ کہ مکہ میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے لہٰذا یہ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ان کی کیفیت ہوئی اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے مشرک تھے لیکن متکبر نہیں تھے یہ جملہ لکھ لیجئے گا جب بندے کے اندر تکبر نہیں ہوتا تو وہ چھوٹی بڑی بات کو سن کر چاہے بات چھوٹی ہو چاہے بات بڑی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو مان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان جاتا ہے اور جب دل میں حق آ جاتا ہے تو وہ کسی بھی فائدے یا نقصان کے تصور سے بے نیاز ہو کر اعتراف کر لیتا ہے بہت سارے لوگوں کو حق سمجھ آیا یہ اب اس وقت موقع نہیں ہے جب آپ ڈیٹیل سے سنے پڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ جن کو حق سمجھ آ گیا تھا نبی کے دور میں بھی لیکن ذاتی فوائد کو چھوڑنے کے خوف سے اور اسی طرح سے کچھ نفعوں کو پانے کے شوق میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا لیکن جب بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور حق کی بکار آپ کے کسی نفع نقصان کے ساتھ نہ جڑی ہو تو لوگ مان جاتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کو کسی عمل پہ دے بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بیمہ قالو قالو ایک کول کی بنیاد پہ جنت اتا دی کر دی کیونکہ یہ کول نہیں تھا یہ ان کے اندر کے پھٹنے کی ایک آواز تھی معرفت حق نے ان کے سینے کو پھار دیا ان کا دل ایسے پاش پاش ہو گیا اس کے بعد کہ ان کو لگا کہ شاید ہم پھٹ جائیں گے اگر ہم بولیں گے نہیں ہم ہمیشہ ایک جملہ بولتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جدت بھی جہنم بھی لیکن آپ اس رکو میں دیکھ لیجئے ان لوگوں کو عمل پہ نہیں صرف بیمہ قالو ایک کول پہ جنت مل رہی ہے اور ایک ہی کلمہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کبھی کبھی جو اس کو جنت کے قریب اور کبھی جنت سے دور کر دیتا ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری زندگی میں کئی دفعہ قرآن پڑھے گئے قرآن خانیاں ہوئیں ہم نے تاجدوں میں پڑھے ترابیوں میں سنے لیکن دل نہیں بدلا کیونکہ ابھی ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے وہ ایمان کی مٹھاس نہیں ہے جو کہ ہونے کی ضرورت تھی تو آئیے دیکھتی ہے کہ ہمارا ایمان کا کیا لیول ہے اس رکو میں آپ کو دو آیات ایمان سے متعلق دیکھیں 83 ترآیونہم تفید امین الدمی میں کیا ہے جملہ ربنا مننا فقت ابنا ما شاہدین اس پہ اپنے لئے عمل کا نکتہ لکھئے قرآن سن کر آنکھوں میں آنسو آنا معرفت حق کی دلیل ہے اور آیت 84 میں ہمارے لئے ایک میسج ہے جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اس کا تعلق آج کی ایمان کی شاخصے بھی ہے جو مینٹ پہ پڑھتے ہیں پاریکینٹ پہ تو لکھئے ان لوگوں کا قرآن کو سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آنا یہ ایک ربانی تجربہ تھا یاد رکھی کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق رکھا پیکا نہیں جذباتی ہونا چاہیے ایموشنل اٹیچمنٹ اس کے بغیر قرآن دل پہ نہیں آتا اپنے لامہ اقبال کے والد کی نصیحت بھی سنی ہو گئی کئی بار کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے یہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا اور میں آپ سب کو بھی کہوں گی کہ یہ مسجد یہ خال آپ میں سے بہت سارے ان لوگوں کے لئے جو پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں یہ ایک قسم کی غارے ہرا بن جائے گی کہ جہاں اللہ کے نبی کے دل پہ قرآن اترا تھا اور آپ اس خال کو اور اس مسجد کو کبھی نہیں بھولیں گے یہ میرا ایمان ہے اور وہ جگہیں وہ انسان ہمارے لئے کہہ لیجئے نہ گزیر ہو جاتے ہیں ان کے بغیر ہماری زندگی نہیں چلتی جن کے ذریعے میں پہلی دفعہ اللہ سے محبت ہوتی ہے یہ پہلا قرآن پہلا پیار ہوتا ہے یہ پہلی محبت ہوتی ہے اور جتنا زیادہ آپ اس محبت کا اپنے دل پہ محسوس کرتے ہیں آپ کا تعلق بنتا جاتا ہے یہ جو بندے اور رب کا تعلق ہے نا یہ ایک زندہ تعلق ہے آپ کو اپنے لیپ ٹاپ سے محبت ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک بے جان چیز ہے یہ کب تک رہنی ہے جب تک وہ آپ کو فائدہ دے گا اللہ نہ کرے وہ فائدہ دے نہ چھوڑ دے ختم آپ کے گھر کے کپ پلیٹیں کرسیاں میز یہ ایک وقتی محبت ہے آپ سے کال آپ اس سے اچھا گھر مل گیا آپ کو یہ بھول جائے گا آپ کو ایک چیز سے اچھی چیز ملتی ہے تھوڑے دن آپ کو یاد رہے تو رہے بڑی بات ہے بڑی وفادار ہیں ادھر وائز آپ اس کو بھول جاتے ہیں اس کے بھرقس قرآن کے ساتھ جب تعلق بنتا ہے نا تو یہ وہ تعلق ہے جو آپ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے ذرا سے اس قوٹیشن کو ذرا جسل کر کے دیکھئے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں آپ میں سے کس کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے صحیح دے آفیت دے کسی کا ایک یا دونوں جا چکے ہیں جی مجھے اپتہیے آپ کو ان سے محبت ختم ہو گئی ہے نا چلے جو گئے ہیں آپ کچھ دے ہی نہیں سکتے اببہ تو اب کچھ دینے کے قابل نہیں رہے دنیا سے چلے گئے اور جن کے دنیا میں اور بچارے دینے کے لیول پہ نہیں آپ وہ لینے کے لیول پہ محبت ختم ہو گئی ہے یہ ہے زندہ تعلق اللہ اور بندے کا تعلق ایک زندہ تعلق ہے لوگ کہتے ہیں نا اللہ اس لئے اللہ ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے غلط جملہ ہے شرک ہے اس میں نکال کے پھینکی ہے اس کو کیا ہوتا ہے اللہ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو وہ اللہ نہیں تھا وہ محبت کیے جانے کے قابل نہیں تھا آپ کہتے ہیں اللہ سے مجھے اس لئے محبت ہے کہ اللہ مجھے بہت کچھ دیتا ہے تو کچھ نہیں دے گا تو چھوڑ دیں گے ڈپریشن میں جائیں گے سوسائٹ کر لیں گے نہیں یہ نفسیاتی تعلق ہے یہ نفسیات کی سطح پہ قائم ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ آپ کو مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں جو مواقع دیئے نا یہ مارے امتحان ہے ارادے کے دنیا میں آپ کے اوپر جو بھی کوئی امتحان آتا ہے لَنَا بْلُوَنَّكُمْ بِشَيْيَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوُ کی صورت میں مسائبِ خمسہ کیوں نہ آجائیں اور اس کے بعد پھر اللہ آپ کو چک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ارادہ کیا کرتے ہیں کچھ دکھ بندے کو اللہ کے قریب اور کچھ دکھ اس کو اللہ سے اور دور کر دیتے ہیں یہی اصول خوشیوں میں کچھ خوشیاں بندے کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہیں کہ شکر گزار بن جاتا ہے اور کچھ خوشیاں انسان کو اتنا دور کر دیتی ہیں کہ مشرک بنتا ہے آگے آپ بڑھنے والے صورت اللہ نام میں شاکر مشرک بن جاتا ہے کیونکہ شکر شرک میں ڈھر جاتا ہے آپ دیکھیں شین راک آف کو ڈیفرنٹ اینگلز میں دیکھ لیں شین راک آف شرک اور شین کا کاف آگے کر دیں کاف آگے شکر یہ شکر اور نشکریوں کی ساری کہانی ہے تو لہٰذا آپ کا میرا کام کیا ارادہ کرنا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس ارادوں میں کامیاب کرے گا اور آپ سے کام لے گا اب ان اسخاب کا جو قصہ تھا اس میں بیما قالو کا لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ بندے کو سوچ کے بولنا چاہئے ایک کال آپ کا میرا مجھے جنت کے قریب اور جنت سے دور اور میرا اور آپ کا ایک کوئی کال جہنم کے قریب یا جہنم سے دور کر سکتا ہے یہ حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا وہ کوئی شرکیہ بات بھی ہو سکتی ہے وہ کسی بندے کا دل دکھانا بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا اپنی بہو کو تانہ دینا بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا اپنے میاں صاحب کو بڑی اکڑ کے ساتھ کوئی غصے سے جواب دینا بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ کا اپنی بیگم کے اوپر ناحق روب ڈالتے ہوئے غصے سے کوئی بیکار بات بلنا بھی ہو سکتا ہے اس زبان کی حفاظت کیجئے اور آپ یاد رکھئے گا کہ جتنا زیادہ بندے کو اللہ سبحانہ تعالی سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اکیلے نہیں جیتا اکیلے نہیں کھاتا وہ اکیلے یہ محبت کرنی سکتا ہے یہ کیسی چیز ہے کہ کنٹیجیس ہے اللہ کی محبت کنٹیجیس ہے آپ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اب اس کو بھی دیتے ہیں آپ کسی کو بہت اچھی نماز پڑھتا دیکھیں تو یہ ایک دم آپ کا بھی دل کرتا ہے میں بھی اچھی پڑھوں آپ کسی ایسے انسان کے سارے ہیں جو بہت روزے رکھے تو آپ کو اپنے پر شرم آتی ہے کہ میں ہی کو پیٹھوں میں کیوں نہیں روزہ رکھتی اٹھو روزہ رکھو تو یہ جو بات ہے نا کہ معرفت الہی کا پائلٹ فلیم آپ کے دل میں لگ جائے تو آپ کی زندگی کا ایک سلوگن بنتا ہے جاغو اور جگاؤ شیرنگ اس کیرنگ سنیے اور سنائیے پڑھائیے اور پڑھائیے آج کی دنیا نے اس کو کیسے بدل دیا جی اور جینے دو لیو انڈ لیو ٹو لیو یہ اس کا ایک بدلہ ہوا فارم ہے نہ 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 دین کی بات ہے کہ دوسرے کو بھی جینے دو یہ سب کا حال ہے ریلیجن پرسنل ہوگا لیکن معرفت الہی پرسنل نہیں ہے تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی ہم فیت ان ایکشن کے پوائنٹ اس رکوس سے لیں کہ ادایت پانے کے لیے قرآن سے جڑنا ہے ادھورے نہیں پورے دل سے قرآن سننا حق پہچان کر تاثب میں پیچھے نہیں ہٹنا قرآن کا علم حاصل کرنا اور آگے پہنچانا اب جب آپ یہ ساری باتیں سنتے ہیں نا تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں اور جب آپ کو اللہ سے محبت محسوس ہوتی ہے نا تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کی باتیں کریں آپ اس کی باتیں سنیں اور اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کتنا آگے لے جائیں کس طریقے سے لے جائیں اس کو اگر آپ نے محسوس کرنا ہے نا تو آپ ذرا سا سوچئے اپنے اوپر لے کر کہ کیا میں آپ نے رب کی باتوں کو سنتے وقت اس کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرتی ہوں اور آپ محسوس کر کے دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے اللہ تعالی کی باتیں سنتے جائیں گے آپ کو مزا آئے گا آپ کو ایسے لگے گا کہ میں اپنے رب کی اور رب بھی میرا پھر وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد نماز مزے کی ہو جاتی ہے پھر وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد انسان کہتا ہے کہ اللہ پھر ایک کونسا گنا ہے کہ جو تو نے مجھے نماز سے دور کر دیا وہ پھر یہ نہیں کہتا اچھا کذا پڑنی ہے کہ نہیں اچھا کٹھی کرلوں اچھا نہ ہی پڑھوں اچھا کیا ہے وہ بات کی باتیں ہیں اس بندے کو اپنے رب کے ساتھ وہ احساس پیدا ہوتا ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال دے کے آگے لے جاتی ہیں باتیں تو آج بہت ہیں مجھے نہیں بتا کہ آج کے بارے میں میں کیا بات کروں کیونکہ اصل میں یہ وہ نکتہ آغاز ہے جس سے پھر آپ کی نمازیں روز عبادات قربانی جد و جہد ہجرتیں اللہ کے دین کے لیے بھاگ دور شروع ہوتی ہے جن کو یہ نہیں ان کو بوجھ لگے کہ اچھا میری ڈیوٹی لگائی ہے تو ٹھیک ہے نہیں 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 میرے سے نہیں ہوگا پھر بندہ یہ نہیں کہتا آج مجھے سوٹ کرتا ہے آج مجھے نہیں کرتا وہ کہتا ہے حکم کرو ہاں جب مجھے نہیں ہوگا میں بتا دوں گا مجھے رہی نام روز لکھ دیں پھر قربانیاں دینے میں مزا آتا ہے آپ دیکھئے کہ آپ اور میں باہر کے ملک میں ہیں اس وقت بھی تو ذارہ بیک ہوم ہم میں سے کچھ انڈیا سے ہیں کچھ باکسان سے اور کچھ ہماری پیاری سی بہنیں بنگلہ دیش سے بھی ہو سکتی ہیں ائرپورٹ کا منظر ذہن میں لائیے اکثر ائرپورٹس پہ لوگوں کی آنکھیں گیلی ہوتی ہیں بھیگی ہوتی ہیں کیونکہ یا آپ کسی کو چھوڑنے جاتے ہیں یا کوئی آپ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے لکھیں ایک جملہ ائرپورٹ پہ اپنے کسی پیارے کو کئی سال کے بعد دیکھنے کے وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا بندہ محمن کی وہ کیفیت قرآن کی آیتوں کو سن کے ہوتی ہے مِم محرفو مِنَ الْحَق رو پڑتا ہے آج سے آپ نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں آپ کا نصیب ہے اللہ آپ کو اور مجھے بھی بہت ساری توفیق دے لیکن آپ نے مِم محرفو مِنَ الْحَق کے جملے کے ساتھ پڑھنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان سے اعتراف ہو نہ ہو آپ کا دل گواہی دے گا یہ تھی وہ کتاب جس کی مجھے ضرورت تھی کوئی کہتے ہیں مجھے اس قرآن کو پڑھنے سے ڈر لگتا ہے میں اس کی کمیٹمنٹ نہیں کر سکتی نہیں پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آپ کا رب آپ کو کیا کہتا ہے تم چلو میں گرنے نہیں دوں گا تم گرنے لگو گے میں تمہیں تھام لوں گا کئی ساتھیوں کی گواہیاں موجود ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد زندگی میں ایسے ایسے ہچکولے آئے ایسے ایسے مشکل حالات سے ہم گزرے کہ اگر ہاتھ میں قرآن نہ ہوتا تو گر جاتے تو یہ کتاب آپ کو تھام لیتی ہے اور آپ اس کتاب کو جب پکڑ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو کیسی کی پرواہ نہیں رہتی اللہ کرے کہ میں اور آپ اس درجے پہ آج اس حق کو پا جائیں کہ ہمیں اس سے وہ انصیت اور محبت محسوس ہو جائے جو ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتی ہے آگے چلتے ہیں رکو نمبر ٹویل ایٹی سیون ٹو نائنٹی تھری ٹاپک ہے حلال کو حرام نہیں کرنا یعنی جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے نا جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آنے لگ جاتی ہے نا تو پھر آپ حلال اور حرام اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کا سمجھتے ہیں اور آیت دوبارہ شروع ہو گئی آپ کی پیار بھری قول آگئی کیا فرمایا اے من والو اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے باستے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لفظ قسم پر تمہاری پکڑ یعنی معاخضہ نہیں فرماتا لیکن پکڑ تو یا معاخضہ اس پر فرماتا ہے تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ دس مختاجوں کو کھانا دینا ہے عوصد درجہ کا یعنی ایوریج پر جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا ہے یا ایک ولام یا لونڈی کو ازاد کرنا ہے اور جس کو اس کی قدرت نہ ہو یعنی افورڈ نہ کر سکے تو تین دن روزیں ہیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھالو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو قسم کا کفارہ آگیا کبھی آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ قسم کا کفارہ قرآن میں کا ہے تو فوراں اس آیت کو یاد کر لیں یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر تھے الگ سے لکھ لیا کریں اس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا قرآن کے ساتھ جوڑ زیادہ ہوگا تعلق جڑے گا دوبارہ پکار ہے اس کے بھی ساتھ ایک نوٹ لکھنا چاہتا ہے لکھ لیں شراب کی حرمت کا قطعی حکم تیسرا موقع ہے یہ جس میں شراب کی حرمت کی بات ہے اسی میں سے یہ بات ہے اے ایمان والو بات چاہی ہے کہ شراب اور جوہ اور تھان اور پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں شیطانی عمل ہیں ان سے بالکل الگ تھلک رہو تاکہ تم فلاح پا سکو شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں عباس رکھے پس تم بھی اب باس آجاؤ نوٹ کر رہے ہیں کتنی بازے آئیت ہیں کیا کچھ کہہ دیا گیا اس کے باوجود کچھ لوگوں کے دل ماننے کو تیار ہی نہیں کہ شراب حرام ہے کئی غیر مسلموں نے اس بات کی دلیل دی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارا بجٹ بڑا اچھا سیٹ ہو گیا کیونکہ ہمارے بات سے گیمبلنگ اور لیکر ختم ہو گیا آج بھی میرا لے سب سے مہنگا مشروب شراب کہی ہے کئی ایرلائنز ہیں کہ وہ ڈرنگز فری دیتی ہیں لیکن شراب پیسوں کی دیتی ہیں اور ہمارے لئے ان ساری باتوں کو چھوڑنے کافی ہیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو یہاں کوٹ نہیں ہے لیکن آپ نے سنی تو ہوگی کہ ایک شراب کی عدد سے دس چیزوں پہ لانت ہے بیچنے والے خریدنے والے پینے والے پلانے والے اس کو جھوکے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے آلے خود شراب پہ لانت ہے جس رزق میں شراب ہوگی یاد رکھئے اس رزق میں برکت نہیں ہوگی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی اللہ ہمارے ان سارے مسلمان بھائی بہنوں کو جو کنوینین سٹورز میں فسے ہوئے ہیں یا پھر اپنے ہوتیلز یا اپنی کسی اور ایسی سروس میں ایسی کچھ چیز پیش کرتے ہیں ان کو اس سے نکال دیں اس کے لئے ایمان کی طاقت چاہیے لکھیں حرام کام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آنے میں جس طاقت جس قوت کی ضرورت ہے وہ ایمان کی قوت ہے کچھ لوگوں کو میں پچھلے بیس سال سے زائد سے جانتی ہوں آج تک وہ کنوینین سٹور کی شراب سے نہیں نکل سکے کیونکہ ان کا خیال ہے ذرا سے حالات اچھے ہو جائیں گے نہ پھر ہم چھوڑ دیں گے اور کئی ڈھکوصلے بھی شیطان نے دیا میں ہم اس کمائی کو لگ رکھتے ہیں ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے اگر میں امریکہ میں بیٹھ کے یہ بات نہ کر رہی ہوتی تو میں یہ بات نہ کرتی اللہ تعالی ہمارے ان بھائی بہنوں کو ایمان کی قوت دے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو نکال سکیں کرو کیا اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور اختیاط رکھو اگر عراس کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ سب صاف پہنچا دینا ہے ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو بکھا پی چکے ہو جبکہ وہ لوگ تقویہ رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو پھر پرہیز کاری کرتے ہو اور ایمان رکھتے ہو پھر پرہیز کاری کرتے ہو اور خوب نیک عمل کرتے ہو اللہ اسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے یہ آیت 93 کو سن کر آپ کو کچھ محسوس ہوا نیا نیا گناہ چھوڑنا اس آیت کے مطابق ہوتا ہے بندہ کرتا ہے پھر چھوڑتا ہے پھر ہو جاتا ہے پھر چھوڑتا ہے پھر کئی اور میں انجوئے کرتی ہوں کچھ ایسے لوگوں کو جو پہلی دفعہ قرآن سننے کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں پکا وعدہ کرتے ہیں اب میں نے یہ نہیں کرنا غیبت نہیں کرنی میں نے یہ چیز نہیں دیکھنی میں نے یہ نہیں پہنا پھر کسی نہ کسی کی بات میں آکے کر لیتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں تو بڑا نیچرل ہوئے ہے یہ اللہ نے شراب کی حرمت کے درمیان میں اس کو لاکر بتا دیا کہ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے ایسے غیبتوں کا بھی نشہ ہوتا ہے ایسے فخش کا بھی نشہ ہوتا ہے ایسے فخاشی کا بھی ہوتا ہے تو کبھی نظر بہک جائے کبھی کان میں کوئی غلط چیز پڑ جائے کبھی آنکھ کچھ دیکھ جائے تو فوراں توبہ کیجئے اللہ آپ کو بچائے گا اور اس کیلئے ضرورت ہے آپ کو ایمان کی گولیاں کھانے کی مل رہی ہیں آج کے پارے میں تو بڑی 1000 ایم جی کی گولیاں ایمان کی جو لوگ گولیاں بہت کھاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایم جیس کیا ہوتے ہیں بھاری ڈوز ہے آج کے پارے میں بلیو می اور میٹھی میٹھی گولیاں یہ بھی بتا دوں اپارا نو اور دس میں کڑوی گولیاں بھی آنے والی ہیں کئی انجکشن بھی لگیں گے اور کئی نہ کئی جا کے آپریٹ بھی کرانا پڑے گا جا کے ابھی آپ صرف میٹھی گولیاں لیجئے محبت ہی محبت ہے دیکھئے کا چار آیات ہیں اس رکوم میں بھی ایمان سے متعلق مائدہ 87 جب اللہ کی معرفت ہو تو انسان حرام کی طرف جائے نہیں سکتا یہ جو بیچارے فسے میں ابھی تک کبھی معرفت نہیں ہے پتہ نہیں یہ کتنے بڑی ہستی کی نافرمانی ہے 88 مائدہ اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں 90 مائدہ ایمان کا تقاضی ہر شیطانی عمل سے بچنا ہے اور مائدہ 93 حق کی معرفت ہو تو گناہ چھوٹنے ہی لگتے ہیں چھوٹیں گے انشاءاللہ آپ سے بھی don't worry آپ نے اوپر زیادہ سختی نہ کیجئے ابھی اپنے دل میں اللہ کی محبت لیجئے اور اگر کچھ چھوڑنا ہے نا اللہ کے لیے تو اس بات کو یاد رکھئے گا کچھ لوگوں کو جب دین سمجھ آتا ہے تو وہ سب چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں کچھ واقعات ہوئے تو اسی پہ بات ہوئی ہے انائیتوں میں عبادت ہی کرتا رہوں گا رات کو ایک نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا بیوی بچوں کے جھنجٹ میں کون پڑے اور میں تو بس جی اپنی مجرد زندگی گزاروں گا اور کچھ اسی طرح کی باتیں کھانے پینے کو عرام کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کدھر ہم ہو جا کے ان کو پیغامدوں میں کھاتا بھی اور سوتا بھی ہو میری بیوی ہیں بھی اور میں عبادت بھی کرتا ہوں تو ایک جملہ لکھے گا اسلام کے مطابق اصل رحمانیت تقوی اور شکر ہے بیوی بچوں گھر داریوں کو چھوڑنا نہیں کاروبار چھوڑنا نہیں سارے مسجدوں میں نہیں باتھیں گے سارا وقت عورتیں مدرسوں میں نہیں باتھیں گی یہاں سے تقوی اور شکر کا توفہ لے کر جائیے اور خود بہت دیکھیں گے کہ حرام سے رہبانیت ہوتی چاہے گی آئیسا آئیسا پھر حلال اور مباد چیزوں میں بھی ایک کہہ لیجئے کہ سٹاپ آنے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس میں چونکہ شراب کی حرمت کی بات تھی نا تو شراب کی حرمت جہاد بن نفس ہے جو لوگ ان چیزوں میں پڑ چکے ہوتے ہیں ان سے پوچھے کہ ان کو اس میں کتنی مشکل ہوتی ہے ایڈکشن ہوتی ہے اور بچہ بھی اگر شراب کا عدی ہو جائے تو جب چھوڑے گا تو کچھ دن تک وہ ڈروزی رہے گا اسی پیجر ہے اگر آپ کو گانوں کی عادت ہے چھوڑیے نا اللہ کے لیے کیونکہ لن تنال البرہ پڑ چکے کہیے اللہ میں اپنے گانے چھوڑتی ہوں میں میزک چھوڑتی ہوں میں گندی فلمیں اور میں ایسے ڈرامے جن کو میں بڑے حلال طریقے سے تو اکتی ہوں جتے بڑے نصیحت اموز ہے میں چھوڑتی ہوں میں ہر لف کو چھوڑتی ہوں ایک جملہ لکھ لیجئے یہ آپ کو ہر لمحے یاد رہے گا جب معرفت الہی ہوگی کہ جنگ کا موقع تو کبھی کبھی آتا ہے ایوان والا اپنی زندگی میں ہر روز خود سے جہاد کر رہتا ہے جہاد نفس کے جہاد سے شروع ہوتا ہے اور قتال پہ ختم ہوتا ہے جو ذروع ہے اسلام کی پھر اسی طرح سے اللہ اور رسول کی اطاعت کا بہت حذکرہ ہوا اس میں خاص طرح پہ شراب کے زمن میں بخار اس عمل سے بچنا ہے جو انسانی معاملات کو بگاڑ دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے دور کر دے فیت ان اکشن تقوی کے نام پہ ترک دنیا نہیں کرنی یہ عمل خلاف سنت ہے حلال کی استعمال میں بھی حدوں سے تجاوز نہیں کرنا اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی ہے بات بے بات قسم نہیں کھانی اور ہر عمل کو احسن درچے پہ کرنا ہے اللہ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے آگے رکو نمبر 13 13 ہے 94 سے 100 حالت حرام کے مسائل یہ وہ آیتیں جو سلح دیبیہ کے قریب کے دور میں نازل ہوئیں اور آپ کو آپ کے رب کی ایک پکار دوبارہ آگئی نوٹ کرتے جائیے نمبر یا ایوہ اللہ سین آمنو لیبلو انکم اللہ بشیئے من الصید تنالو ایدیکم ایدیکم ورماہکم ایمان والو اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بندے کھیڑرتا ہے پس جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے ایک اور پکار آپ کے کانوں پہ پڑی آپ کے رب کی طرف سے یا ایوہ اللہ زین آمنو لہ تقتل السعیدون تم حرم ایمان والو وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ برابر ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا جس کا فیصلہ تم میں سے دو موتبر یعنی جن کا اعتبار کیا جا سکے دو موتبر شخص کر دیں خواہ وہ فدیہ خاص جو پائیوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائیں اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائیں خواہ اس کے برابر روزے رکھ لئے جائیں تک کہ اپنے کیے کی شامت کا مزا چکھے اللہ تعالی نے گزشتہ کو معاف کر دیا اور جو شخص پھر بھی ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالی انتقام لے گا اور اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا تمہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا یعنی سی وڈ کی طرف اشارہ ہے اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خوشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لئے حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو اور اللہ تعالی سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے اللہ نے کعبہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے کعبہ کو جو کہ عدب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا اور عزت والے مہینے کو بھی اور حرم میں قربان ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں یہ اس لئے تا کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالی تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بے شک اللہ تعالی سب چیزوں کو خوب جانتا ہے تم یقین جانو کہ اللہ تعالی سب سزا دینے والا بھی ہے اور اللہ تعالی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے اور اللہ تعالی سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو کہ آپ کو ناپاک کی کسرت بھلی لگتی ہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اے اکل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اب دیکھیں کتنا پرووکنگ سٹائل ہے پران کا ہمیشہ آپ لفٹنگ کی بات کہتے ہیں وہ بھارت ہے ہم لٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کبھی کبھی دین کی طرف آنے علیہ نئے نئے لوگ جو ہوتے ہیں ہم ان کو بہت لٹ ڈاؤن کرنے نہیں 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 آپ یہ بھی کرنا یہ بھی حرام یہ بھی نہیں وہ عمت ہی نہیں کر پاتے آپ سو سیڑھیوں کی نیچے پہلی سیڑھی پہ کھڑے سوچتے رہے میں کیسے چڑھوں گی یہ تو چڑھی نہیں سکتی نہیں کوشش تو کیجئے کمان ایک دو آپ اپنے بچوں کو کیسے اٹھاتے ہیں چلو مٹھا کمان جب بچے چلنا شروع کرتے ہیں گرتے ہیں نا پھر آپ اٹھا لیتے ہیں دین کی طرف آتے ہوئے بھی یہی ہوتا ہے معرفتِ الہی لے لیجئے خود بخود ایمان کی طاقت ملتی جائے گی نصر من اللہ ہی آئے گی اللہ آپ کو اپنی طرف آتا دے کر اس کو چھوڑ دے یہ کبھی نہیں ہوا یہ مرہ ایک دھوکہ ہوتا ہے لیکن تھامنا ہے تو ایمان کے بارے میں دیکھیں دو آیات ہیں اس رکوع میں نائنٹی فور مائدہ یا ایو اللہ زین آمنو اب دیکھیں شکار جو تھا نا وہ عربوں کی گھٹی میں بڑا ہوا تھا عزمائش اسی پہ آگئی کیونکہ عزمائش انسان کو تبکل سکھانے کے لیے آتی ہیں اور نائنٹی فائف مائدہ کا میسج کیا ہے مخصوص حالات میں اللہ کے مخصوص قبانین عام حالات میں جو چیزیں حلال ہوتی ہیں وہ احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی جیسے روزے میں کئی حلال چیزیں حرام ہیں تو اللہ تعالیٰ ازمار ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی سنت ہے کیا عزمائش پسندیدہ چیزوں پر آتی ہے عربوں کی گھٹی میں شکار ایسے کہہ لیجئے کہ پڑا ہوا تھا جیسے آج جو ویڈیو گیمز اور سوشل میڈیا کے استعمال ہماری جنگ نسل کے دماغوں میں سوار ہے اللہ نے اسی میں ازمار لیا صلی اللہ تعبیہ کا موقع تھا اور جانور پاس پھر رہے تھے اور مسلمان حرام کی حالت میں در بھوک بھی تھی پیاس بھی تھی یہ ازمائشیں نہ آئے نا اس دین میں آپ کو ایک دن بھوکنا سے نہیں پڑے تو آپ کو بتا ہی نہ چلے کہ معرفت الہی کے دقاظے کی ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پیغام کیا دیا کہ دائی کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے ہمیں پیغام پہنچانا ہے منوانا نہیں ہے انگلیش میں بڑا اچھا سمجھ آتا ہے کیونکہ کنونس کرنے کے شوق میں کئی دفعہ پیغام کو ڈائلی اٹھ کر لیتے ہیں کہ اچھا سارے مان جائیں زیادہ لوگ مان جائیں اور کبھی کبھی پوشی ہو جاتے ہیں جبکہ لائق راہ خفض نہیں پھر اللہ تعالیٰ سے کسرت نہیں حسنہ مانگنا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ اے حرام اور حلال کی بات کے بعد کسرت کی بات ہوئی حلال سے آپ کو دو سو ڈالر مل دیں اس میں برکت دو ہزار ڈالر سے زیادہ ہوگی اگر وہ لیکر شوق کی کمائی کا ہے یا کوئی ایسی لوٹو بغیرہ تو منشاء اللہ سے کہا کر اللہ تھوڑے میں برکت دے دے اور وہ دے کہ جس کے بعد حساب نہ ہو اور عذاب نہ ہو اللہ کے بتائے وے قوانین کی حدود میں رہنا ہے انشاءاللہ تو کہیے آگے جی رکو نمبر چودہ فورٹین ونو ون سے ونو ایٹ غیر ضروری سوالات کی ممانیت جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ زیادہ سوال کرتے ہیں جن کو ماننا ہوتا ان کے سوال کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا یہی کچھ حالات مدینہ میں تھے نبی کے پاس اور آپ کو مجھے پکارا اللہ نے اے ایمان بالو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار ہوں اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی سوالات گزشتہ کو اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑے حلم والا ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھیں تھی پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے یعنی سوال تو بڑے پوچھتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے کچھ لوگ تو ہوتے ہی کیوں ہے سیشن ہے ہر وقت سوال ہر وقت ایک بات اپنے لئے نوٹ کیجئے صحابہ اکرام کے سامنے جب دین کے اوپر عمل کا کوئی موقع تھا تو وہ سمیں نا وہ آتا نا ہمارے سامنے جب کوئی نیکی کا موقع آتا نا تو ہمیں سوال سوجتے ہیں فرض ہے سنت ہے نہ کریں تو کیا اچھا گناہ تو نہیں ہوگا اچھا کتنی بڑی کتنی بڑی بات اچھا یہ قبیرہ گناہ تو یہ صغیرہ تو ایسے موقع پر جملے کو یاد رکھئے گا پھر عربوں کی کچھ بدات کا تذکرہ ہے جو انہوں نے جانوروں کے گوشت کے بارے میں حلال حرام کے خود ساختہ نظریات پیدا کیے اللہ نے نہ بہیرہ کو مشروع کیا نہ سائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ ہم کو لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اخکام نازل فرمایا ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا کہ اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں نہ ہدایت رکھتے ہوں دیکھیں اب آپ رستی کے نام پہ ہر دور میں یہ بات کہی گئی آگے پھر دوبارہ پکار آپ کے میرے نام یا ایوہ اللہزین آمنو علیکم انفسکم لا یدرکم اندل از اختدئیت من الاللہی مرجیوکم جمیع ایمن والو اپنی فکر کرو ہے ہمیں اپنی فکر کچھ لوگوں کو سب کی فکر ہوتی اپنے سوا یہ میسیج آگے بھیجو فاورٹ کرو بھیج اس کو کر اور خود چھت کھول کے بھی نہ سنتے ہوں گے پڑھتے بھی نہ ہوں گے جب تم راہ راسفل چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں اللہ ہی کے پاس تم کو جانا ہے پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے ونو ایٹ آیت کو ہماری وہ ساری بہنیں نوٹ کریں جو یہ کہتی ہے میرے میاں یہ پسند نہیں کرتے میرے سسرال کا یہ محول نہیں میں اس کو خوش کرنا چاہتی اس کو خوش کرنا چاہتی یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ کے اندر ذوق یقین پیدا ہو چکا ہے تو ساری زنجیریں کٹ جائیں گی اپنوں کا نام لے لے کر یہ کہہ دینا کہ ان کی وجہ سے یہ نیکی نہیں کرتی تو ان کی وجہ سے یہ گناہ کرتی ہوں یہ جھوٹ ہے ایک اور بکار آپ کے میرے کانوں پہ یا ایوہاللزین آمنو ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخصوں کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وسیعت کرنے کا وقت ہو وہ دو شخص ایسے ہوں جو کہ دیندار ہوں خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں اگر تم کہیں سفر میں گئے اور تمہیں موت آ جائے اگر تم کو شباہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے اگرچہ کہ قرابدار بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پشیدہ نہ کریں گے ہم اس حالت میں صرف گناہ گار ہوں گے پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتقب ہوئے ہیں یعنی ان سے گناہ ہو گیا تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور وہ شخص جو سب میں قریب تر ہے جہاں وہ دونوں کھڑے تھے یہ دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی قسم سے زیادہ راہے راست ہے یعنی سچی ہے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا بھی تجابوس نہیں کیا ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے یہ قریب ذریعہ ہے اس سمر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا آپ کو انداز سے سمجھ آگیا ہوگا کہ ایک خاص حکم ہے سفر کے دوران اور خاص طور پر دیارِ غیر میں ہو بندہ اور اس پر موت کے اثار شروع ہو جائیں تو اس کی جو بیلونگنگز ہیں جو اس کے ہاتھ میں سمان ہے اس کے بارے میں کیا کیا جائے آپ کا کلام قرآن آپ کو اس کے بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے اس کو چھوڑ کر اوروں سے پوچھیں گے کہ زندگی کیسے گزارو یہ تو جینے کے نہیں مرنے کے اور مرنے کے بعد کے بھی طریقے سکھاتا ہے اللہ میں ایمان کی طاقت دے ان حکموں پر عمل کرنے کے لئے تین آیات ہیں اس رکومے مائدہ 101 اس کا پیغام کے غیر ضروری سوالات گمراہی کا باعث بن سکتے ہیں پھر مائدہ 105 کسی کی گمراہی ہماری بے عملی کا جواز نہیں بن سکتی تین سیکنڈ ذرا اس پر غور کیجئے یہ کیا جملہ اور اس پر ایک کمنٹ میں دے دیتی اگر یہ بن سکتی تو بی بی آسیا فیرون کی بی بی بنتے ہوئے کبھی ایمان پر نہ رہتے 106 سفر میں وسیعت کے حکامات اور آج آپ اور میں جب ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آپ دیکھیں کہ موت کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنا خوف دے رہے ہیں پتہ کیا ہوگا جب موت آتی ہے نا تو غیب کے بردے چھٹنے لگتے ہیں ایدھر ہماری موت آئی ہمیں معروضِ الٰہی ہونے لگی ہے پھر وہاں افسوس ہوگا کہ آئے اللہ کی سنی کیوں نہیں اللہ کی مانی کیوں نہیں اس کی بات کیوں نہیں مانی اس کی نہیں مانی کل قیامت کا میدان ہوگا نا تو یاد رکھئے وہاں ابو بکر اور ابو جاہل دونوں کا ایمان ایک ہوگا یہ آج اللہ نے خود کو چھپا کر آپ کا میرا ٹیسٹ لیا ہے تو جب غیب کا بردہ ہٹے گا تو ابو جاہل اور ابو بکر کا ایمان ایک ہوگا اصل انتہان جائے کہ یوں مینونہ بالغیب تو کیا بتا چلا کہ اللہ کو پچھان چکے ہو اب غیر ضروری سوالات سے بچو فیت ان ایکشن ہر عمل کا پیمانہ قرآن اور سنت کو بناو اپنے گناہوں کے ذمہ دار دوسروں کو نہیں ٹھہراؤ اور کسی حکم کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے ماننا پھر بھی ہے ایک ماں تھی اپنے بچے کو کہتی تھی کہ کھانا ہے تو یہی کھانا ہے اور نہیں کھانا تو یہی کھانا ہے یہ ہے آپ کے میرے لئے اللہ کے ہر حکم کے آگے اوقات نہیں ہے ہماری کے اللہ ہم سے چوائس مانگے اوقات نہیں ہے ہماری کے اللہ ہم سے مشورہ رکھیں ہم اللہ کی کوئی مشاورت کمیٹی نہیں ہے کہ شورہ میں آئے اللہ مشورہ کر کے چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کا حکم دے اس لئے بس ایک ہی بات ہے یہ آرڈر آگیا اوپر سے مان لو یہ ہے حلال اور یہ ہے حرام اور جس کو رب کی معرفت ہوتی ہے وہ اس کے اوپر افزن بٹس میں نہیں پڑتا آگے ارکو نمبر پندرہ عیسی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے حسانات اب یہاں سے سورت مائدہ اپنے تتمہ پہ آ رہی ہے یعنی بگننگ آف دی اینڈنگ اور اس میں آپ کو نسارہ کے وہ عقائد جو آج حضرت عیسیٰ سے متعلق گھڑے میں ہیں اس کو میدان حشر میں لے جا کر تصور کی آنگ سے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جیسیس کو کیا کہتے ہو اور جیسیس کا اپنا کیا حال ہوگا قیامت کے دن جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا یعنی what was your response ورس کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں تو ہی تو پشیدہ باتوں کو جاننے والا تھا پورے کا پورا جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم میرا یہ نام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی یعنی مدد کی تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے پھر تم اس کے اندر پھوک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے اور تم اچھا کرتے تھے مادرزہ دندے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے لفظ دیکھ رہے ہیں میرے حکم سے بار پر آ رہا ہے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر دیتے تھے میرے حکم سے جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے پھر جو ان میں سے پھر ان میں سے جو کافر تو انہوں نے کہا کہ سوئے کلے جادو گئی اور کچھ بھی نہیں یعنی حضرت عیسیٰ کے موجزات کو انہوں نے جادو کہا اور جب کہ میں نے ہواری جین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں وہ وقت جات کے قابل ہے جب کہ ہواریوں نے عرض کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کرب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو اگر تم ایمان والے ہو وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اتمنان ہو جائے اور ہمارے یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں یہ ہے آیت جس کی عزت سے صورت کا نام آئدہ ہے بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھے ان پر من اور سلوہ اترا پیچھے ہم پڑ چکے قومیں دیکھا دیکھی ریس کرتی ہیں جو ہی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کے دور پر پہنچی کہنے لگے ہمیں بھی چاہیے ان پر اترا تو ہمیں بھی اترے تو اس مطالبے کو انہوں نے ادھر پیش کیا جواب سن لیجئے عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لئے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بات کے ہیں سب کے لئے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تُس سب عطا کرنے والوں سے اچھا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد نہ حق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں کسی کو نہ دوں گا یہ ہے معرفت حق نہ ہونا جیسے حفشہ کے لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو گئی نا آنکھیں آسوں سے تر ہو گئی وقت نبی موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں جن کی ولادت ماں فوقل فطرت طریقے سے ہوئی لیکن دیکھئے قوم نہیں مان رہے سبحان اللہ کبھی استاد موجود ہوتا ہے لوگوں کو اس کی معرفت نہیں ہوتی کسی کے بس نہیں بھی ہوتا تو وہ رود ہو کے قرآن سن کر اپنے آپ کو آنسوں سے بھر لیتے ہیں یہ میرے آپ کے ارادے کی بات ہے کوئی باہر والا نہیں دے سکتا آپ کو ہدایت لوگ سوچتے ہیں استاد سکھاتے ہیں نہیں آپ سیکھتے ہیں لسنرز سننے والے طالب علم زیادہ بڑا رول ادا کرتے ہیں علم کی محفل میں اس دات تو سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں آپ کی طلب بڑھتی جاتی ہے آپ کو سرونے لگتا آپ بیج میں باتیں کر لیں آپ بیج میں فون سن لیں آپ بیج میں دل دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا کہ تفکرات رکھیں تو جو مرضی آپ کے سمجھے آ کر بول جائے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا ہمیشہ علم کی محفل میں اعتقاف کی نیا سے بٹھا کریں ٹوٹ جائے گا میرا اعتقاف اگر میں اٹھ گئی تو کیا دوڑا ہی گھنٹے کیلئے ہم نہیں بڑھ سکتے اتنے کوئی ہم غیر اتنے بڑے بڑے عدوں پر فائز ہیں کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلنی تو یاد رکھئے ایمان کو بڑھانا ہے جتنا ایمان بڑھے گا اتنی معرفت بڑھے گی دو آیتیں ہیں اس رکوع میں ون 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 انسار اللہ کے علا درجات اور ون ون ٹو مائدہ اللہ سے موجزات نہیں توفیق مانگی ہے یہ جملہ لکھیں بڑا درد ہے میرے دل میں اس کے لئے کچھ لوگ تو فرمایشی پروگرام ہی رکھتے ہیں ہر وقت آپ ان کو ایک چیز کی دعوت دیں نہیں یہ نہیں آپ کہتے چاہے یہ نہ کریں تو یہ کر لیں نہیں نہیں ادھر تو یہ مسئلہ ہے مثلا کسی سے آپ کہیں نا کہ آئیے دور قرآن سنیں منڈے سے ہم تو جوب کرتے ہیں آپ نے کہتے اچھا ایسا کیجئے کہ آپ ویکنڈز بے آ جائیے گا سیٹری ڈی سنڈے اوہ نہیں نہیں وہ تو پھر پورے ہفتے کے بعد ہم دو دن ہوتے ہیں کام کرتے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں نو ایشیوز آپ تو ہیں ہی مجبورے کل بیچاری آپ ایسا کیجئے شام کا سن لیں ہم نے وہ ورکنگ بومنز کے لئے شروع کرنے والے ہیں اچھا اوہ نہیں میں بھی تھک جاتی ہوں نا پھر اچھا وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اصلا کی کہ مغرب کے بعد کوئی ایک چھوٹا سا سیشن کر رہے ہیں وہ نہیں نا پھر اس کا گھر میں کہا کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر اللہ مرکبال نے کہا باغ بہش سے نکالا کیوں مجھ کو کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر کہ زبانے حال تھے اجاد آدم کا بیٹا اللہ کو یہ کہتا ہے تو نے مجھے کیوں جنت سے نکالا وہاں تو کھانے پینے مل رہے تھے نا موفد میں اب مجھے بڑے کام ہے اب تو میرا انتظار کر کتنا انتظار کرتا ہوگا اللہ بندے کا ہی علیہ السلام ہی علیہ الفلاخ کی پکار کے بعد کتنا اللہ انتظار کرتا ہوگا کہ جاگو اور جگاؤ الصلاة و خیر من النوم کی پکار کے بعد اور ہم ایسے ہیں جیسے دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی مصروفی نہیں ہے تو کیا پتہ چلا عقیدے کی درستگی کرنی ہے آج لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض دفعہ وہ امیدے لگائیمی ہیں جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ سے لگائیمی ہے پارڈن اور ہمارے گناہوں کی بکشش تو انبیاء بھی اللہ کے آگے جواب دے آپ نے دیکھا نہیں کیسے کام پر ہیں حضرت عیسیٰ خوف آگیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑنا اس بات پہ جو میری قوم نے میرے ساتھ کی پھر کیا پتہ چلا کہ عمل درست نہ ہوا تو نبی بھی ہمیں نہیں بچا سکیں گے امیاء کرام سفارش کریں گے شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد کچھ تو اس کی قابلیت ہو کسی کو کسی کالیج کا پرنسپل لگوانا ہے دو لوگ ہیں دونوں نے ماسٹرز کیا ہوئے آپ کسی کی سفارش کے ذریعے ایک کی جگہ دوسرے کو لگوا دیں پاسیبل ہے لیکن میٹرک پاس کو کوئی کسی کالیج کا پرنسپل لگوا سکتا ہے آج ہم اپنی قابلیت نہیں بڑھاتے اور اس طرح کے جھوٹے سچے کاموں کے ذریعے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلان اے گا تو بکشوالے گا فلان بکشوالے گا اور ایک بہت بڑی بات ہمیں اس رکوع سے پتا چلی ہے کہ نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا اب انبیاء کرام کے اس حال کے بارے میں جس میں آپ نے بھی سنا عیسیٰ پریشان ہو رہے ہوں گے تو خود سے ایک سوال کرتے ہیں آخرت میں جب جواب دہی تو ہماری کیا تیاری ہے am i ready to give the answer responsibility جو آپ کے میرے سر پہ ہے پڑی بھی کیا میں اس کے لیے کچھ تیاری کر چکی ہوں faith in action ہر دین والے کا ساتھ دینا ہے جس سے انسان کو خیر پہنچے نیکی کا موقع ملے تو پیچھے نہیں ہٹنا نعمتوں کی ازمائش کو سمجھنا ہے آخری رکوع ہے اب سورت کا 16 120 تک 116 to 120 سچائی کا صلح روز قیامت ہی ملے گا وَيْسْ قَالَ اللَّهُ يَا اِسْتَابْنَ مَرْيَمْ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا مابود قرار دے لو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو اس سے پاک سمجھتا ہوں مجھ کو کسی طرح سے یہ لائق نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا تو تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں کے جاننے والا تو ہی ہے میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تُو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا اپی رب ہے اور تمہارا بھی رب میں ان پر گوا رہا جب تک کہ میں ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر متلے رہا اور تُو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے اگر تُو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں ذرا نوٹ کیجئے کا انداز یہ ہے نبی کی محبت اپنی امت سے اگر تُو ان کو سزا دے تو تیرے ہی بننے ہیں مراتے کے نہ دے اور اگر تُو محف فرما دے تو تُو زبردست اور حکمت والا ہے جیسے ماں بھی اپنے بچے کو ڈیفینڈ کرتی ہے نا باپ کو غصہ آتا ہے تو ماں پھر بیچ میں آ جاتی ہے انبیاء کرام کی اپنی امتوں سے محبت کو اگر میں اور آپ آج سمجھ جائیں تو ہم کبھی ان کی نافرمانی نہ کریں اب اللہ کا جواب سنیے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا ان کو باق ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوگے وردو ان اللہ ہمارے لئے بھی یہ سان کر دے یہ بڑی بھاری کامیابی ہے اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور ہر شئے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے یہ ہے جیس صورت مائدہ کیا پتا چلا دل میں سچا ایمان ہو تو زبان پر آتا ہے اور پھر عمل کا سچ ظاہر ہوتا ہے دل میں سچا ایمان نہ ہونا تو زبان پر تیسی باتیں آنی سکتی ہیں عمل میں وہ کہاں ڈھلیں گی معرفت بللہ ایک بیچ ہے جس پر عمل کا پودا لگتا ہے پھر اس میں ہم نے اللہ کی رضا کی بات دیکھی کیسے پتا چلے کہ اللہ آپ سے مجھ سے راضی ہے کہ نہیں دو باتیں لکھ لیں اللہ آپ کو دنیا میں نیکیوں کے مواقع زیادہ سے زیادہ دینے لگ جائے گا اور آخرت میں نعمتوں بھری جنت کا ملنا اللہ کی رضا مندی کی علامت ہے فیت ان ایکشن بات کرنے میں عدب کا انداز رکھنا ہے اس قوم کا انداز ذرا سبت تمیزی کا لگتا ہے اس دنیا میں ردی تو باللہ ربوں و بالاسلام دینن کی تصویر بننا ہے وہاں اللہ کہہ دے گا ردوان ہو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بجانے کی کوشش کرنی ہے آپ کو کیا ملا سورت مائدہ سے ذرا سا ڈسکشن کیجئے ایک ایک نقطہ بولیے ذرا سب جی ادھر سے آپ پوری سورت مائدہ نے آپ کو کیا دیا یا ابھی تک جو سنے اس میں سے کیا ملا جی آئیے جی آپ جی جی بولیے جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم برکت دے عمل میں برکت دے آگے چلتے ہیں بہت ہی خوبصورت سورت پوری ہوئی سورت مائدہ کا شروع کیا تھا آپ تھوڑا سا ہم سورت مائدہ اور عالم انام سورت کا دو تھوڑا سا پس میں رفت بھی دیکھیں گے اور جو بھی ایک سورت پڑھتے ہیں اس کو حضم کرنے اور جذف کرنے کے لئے ہمیں خود سے کچھ وعدے کرنے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ آگے لے کے چلنا ہوتا ہے تو آپ دیکھئے کہ سورت مائدہ کی پہلی آیت کیا تھی یا ایوہ اللہ زینا منو اوفو بالعقود کہ مومن کی زندگی ایک ذمہ دار زندگی ہے مومن اہد کی رسی میں بتا ہوتا ہے معاہدوں سے بات ہوئی تھی تو انڈ کیا ہوا سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا آج آپ کمیٹمنٹ کر لیجئے ابھی ابھی پورے نہیں بھی نہ کھڑے ہوئے تو کر لیجئے ایک دن آئے گا کہ وہ چیز آپ کے لیے آپ کو اس کے تقاضے پورے کرنے کا ذریعہ بنے گی کچھ لوگ اس لیے کسی چیز کی کمیٹمنٹ نہیں کرتے کہ نہیں ابھی تو میں نے سیکھا نہیں ابھی تو میرے اندر کھوٹ ہے نفاق ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ ایک سائٹ کا نقطہ ہے کہ سچائی آ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ بندہ ذمہ دار بنتا جاتا ہے اب سورة الانام کو اگر دیکھیں تو سورة الانام کا آغاز ہے الحمد سے قرآن پاک میں پانچ سورتیں الحمد کے لفظے شروع ہوتی ہیں اس میں سے یہ دوسری سورت ہے کتنے پارے ہوئے ساڑھے ساتھ رب سے آگے ہم تھوڑا سا ہر ساڑھے ساتھ پاروں کے بعد ایک سورت الحمد سے شروع ہو رہی ہے ابھی یاد دیکھ رہے ہیں تو اگلا ایک بنا دیتی ہوں سورت کونسی پڑھتے ہیں جمعہ کو الحمدللہ اللذی نزل علیہ عبدیل کتاب ٹھیک ہے تو سورت کا حف ہر پندرہ پندرہ پاروں کے بعد دیکھیں گے اور الحمد سے کیوں شروع ہوئی ہے تھوڑا سا اس سورت کے مضامین پر نظر ڈالیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس سورت کا بنیادی تھیم رحمت ہے نرمی اور اس سے اگلی سورت جو آئے گی ناراف اس میں سختی ہے اس میں پکڑ ہے ابھی آنے والا اسی سپارے میں توحید شرک کے علاج کی بات ہے ثبوت کے طور پر دو قسم کی آیات کا تذکر ہے آیات مشہودہ مشکل لفظوں پر نہ گھبرائیے گا خود ہی بولدوں کی بات میں آیات مشہودہ شہیدہ سے کیا ہوتا ہے لفظ جو دیکھا جا سکے یعنی کائنات میں نظر آنے والی چیزیں زمین آسمان سورہ چاند ستارے یہی ہے بس دوسری ہیں آیات مس مو سمیہ سے سننے والی سننے والی آیات آپ کو بیچ میں ایک دو شروع میں میں ہائلائٹ کرا دوں گی پھر آپ خود کریں گے بات میں یعنی کائنات میں نظر آنے والی چیزوں کو دیکھ کر معرفتِ الہی حاصل کرو اور نانظر آنے والی کو دیکھ کر کرو اور پوری صورت میں کسی بھی قوم پر عذاب کی بات نہیں ہے یہ ایک پیئر ہے اگلی سورت اللہ راف ہے نا اس میں قوموں پر عذابوں کی بات ہیں اس میں رحمت کی بات ہے یعنی اللہ کی سورتِ مائدہ سورت مائدہ میں اللہ تعالی کی کون سی صفت دیکھی تھی ہم نے پیچھے کل عدل تب ہی تو اسلامی سزائیں اور برباریک اور یہ وہ ساری پہ بات ہوئی ادھر عدل تھا اس میں رحمہ ہے اور قریش کے مطالبے تھے بہت سارے ان کا تذکرہ بھی ہم پڑھیں گے اب صرف آپ اس کا ترجمہ ہی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا بگڑے ہوئے بچے نافرمان بچے ان کو بات نہیں ماننی ان کو خدایت کے بھی پھوکی نہیں لگی ہے اللہ نے ادھر بتا دیا کہ ان کے بار بار کے مطالبوں کے باوجود ان کو میں نے عذاب نہیں دیا یہ میری رحمت ہے کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی موجزہ آ جائے پھر نہ مانے تو پھر ان کی پکڑ بہت ہوتی ہے اس کے لئے اپنے لئے ایک جملہ لکھ لیں بعض دفعہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا ہمیں مانگی بھی چیز نہیں ملتی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لئے ایسی کوئی چیز کر دے کہ جس کے لئے آپ اور میں اپنے آپ کو مطلب ڈیسوف سمجھتے ہیں تو بعد میں ہم خود ہی پکڑے جائیں گے پھر اسی طرح سے یاد رکھئے کہ جوکہ اس پارے میں آپ معرفت کی بات کر رہے ہیں تو اس پارے میں آپ ابھی صورت میں صورت اللہ نام میں آپ کو معرفت الہی کی دو مختلف چیزوں کو سامنے آئے ایک وہ ہوتی جو کائنات کو دیکھ کر آپ اللہ کی بات مانتے ہیں اور ایک وہ ہے جو آپ عبادات کے ذریعے نماز میں کھڑے ہو کر کچھ اور چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اس میں بہت ساری باریک ہیں جس کا اس وقت نہ موقع ہے نہ وقت ہے آئیے شروع کرتے ہیں اور دعا کیجئے کہ زندگی میں کبھی اس صورت کو تفصیل سے بھی پڑھنے کا موقع ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارد والارد وجال الظلمات والنور آیت نمبر ایک سے کیا پتا چلا؟ ساری جی پہلا رکوع ہے آیت نمبر ایک سے دس صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ایک خوبصورت سا طریقہ آپ کو مجھے اس میں بتایا چاہ رہا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں اپنے آگے جھکنے کی دعوت دیتا ہے اور اس کائنات پہ ہی غور کر لو تو تمہیں میری محبت مل جائے گی حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی محبت نہیں ملتی جن کو نہیں ملنی ہوتی اور کچھ کو صرف کائنات کو دیکھ کر بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے دیکھتے ہیں الحمدللہ ہی تمام تاریخ اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریخی اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے پھر بھی تم شک رکھتے ہو اور وہی ہے معبود برحک آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم عمل کرتے اس کو بھی جانتا ہے اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے عراض کرتے ہیں انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی پس جلدی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ مزاق کیا کرتے تھے یہ جو نشانیہ نظر آرہی تھی یہ آیاتیں مشہود تھی دن رات سورت چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں نہیں مانتے قرآن سمجھ آتا ہے مسموع آیات ہیں نہیں مانتے یعنی نہ ان کو قرآن پڑھ کے ہدایت ملتی ہے نہ ان کو کائنات کو دیکھ کر ہدایت ملتی ہے اب ان کو ماضی کی کچھ تاریخ دکھاؤ پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کی پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو بیدا کیا ہائی لائٹ کر لیں اس کو دلیل ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ یعنی تحریر آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر کھلا جادو ہے اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم فرشتہ اتار بھی بھیجتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا پھر ان کو ذرا بھی محلت نہ دی جاتی اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے ان پر وہی شبہ ہوتا جو ابھی تک ان کو پڑا ہوئے اشکال یعنی مشبہ ڈاؤڈ پڑتا اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر بھی ہوئے ان کے ساتھ بھی مزاک کیا گیا پھر جن لوگوں نے ان سے مزاک کیا تھا ان کو اس عذاب نیا گھیرا جس کا یہ مزاک اڑاتے تھے تو یہ ہیں جی دو قسم کی آیتیں آیات مشہود اور آیات مسمو کچھ لوگوں کو قرآن سن کر ادایت مل جاتی ہے اور کچھ کو قرآن کے بجائے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر ادایت ملتی ہے سوال لکھئے کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں دیندار ہوں کے نہیں آپ کے ذنب میں کسی بھی دیندار شخص کا کیا تصور آتا ہے ایک خاص گٹ اپ ایک کھلیا کچھ عبادات جی یہ سب بھی ہے لیکن اصل دینداری کیا ہے ایک جملہ لکھئے گا اصل دینداری دل کی نرمی ہے دیندار وہ ہے جس کا دل نرم ہو جائے کیونکہ دین بندے کو گلاتا ہے گلاتا ہے گلاتا ہے اور بالاخر بندہ نرم دل نرم زبان بن جاتا ہے جب زبان میں کٹھور پن ہوتا ہے نا اور تبلیغ کے نام پر آپ تانے دے رہے ہوتے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں اور جھٹلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو سمجھ لیجئے کہ آپ تو اس خیال میں مگن ہیں کہ آپ بہت نیک ہیں اور آپ کا مقابل بہت گناہ گار ہے تو ایسے لوگ اللہ آپ کو مجھے نہ بنائے اپنے آپ کو چک کیا کریں خاص طرح پر جب آپ اپنے چھوٹوں کو یعنی اپنے بچوں کو اور اسی طرح سے اپنے جو انڈر آپ کے لوگ ہیں ان کو دین کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں اللہ کرے کہ میں اور آپ بہترین طریقے سے اپنے آپ کو دین کے تقاضوں کے مطابق صحیح معنوں میں دیندار بنا سکیں پھر اس حصے سے میں ایک بات پتا چلی کہ پچھلی قومیں اپنے کال سے کتاب کو جھٹلا کر عذاب کی حق دار ہوئیں آج ہم عمل سے کتاب کو جھٹلا کر عذاب کے مستحق بنتے جا رہے ہیں انکار تو نہیں کرتا آج کوئی مسلمان قرآن کا لیکن عمل نہیں کرتا کیا پتا چلا فیت ان ایکشن اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان کر شرک سے بچنا ہے کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خیر اور شرک کا مالک ہے اس ایمان کے ساتھ نیکیوں میں اخلاص لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے باخبر ہے رکو نمبر دو گیارہ سے بیس الیونٹو ٹوئنٹی اللہ تعالیٰ غنی یعنی دولت والا اور باطل معبود مختاج ہیں کتنے بدنصیب ہیں وہ لو جو غنی کو چھوڑ کر محتاجوں سے مانگتے ہیں قل سیرو فیل اردی سم منظرو آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے وہ سب کس کی ملکیت ہے آپ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا اس آیت کو ہائیلائٹ کریں قَتَبَا لَا نَفْسِهِ الرَّحْمَ جب اندھی کو معرفت ہوتی ہے نا اللہ کی تو وہ خام خواہی امید لگا لیتا دیکھنا میں نے بچ جانا دیکھنا اللہ نے مجھے وہاں بڑا کچھ دینا ہے اس نے دنیا میں بھی دیا تھا نا اس نے دنیا میں بھی تو بغیر کسی کیے کام کے مجھے اتنا کچھ دیا وہ وہاں بھی دے گا تو یہ قَتَبَا لَا نَفْسِهِ الرَّحْمَ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس نے تو عرش پہ لکھاو ہے قَتَبَا لَا نَفْسِهِ الرَّحْمَ ہم بتا نہیں کیوں اللہ کوئی ساتھ غزب اور غصے کو ڈالتے ہیں نہیں نئے لوگوں کو مٹھ رائیے آپ ڈڑھئے جو اتنے سالوں سے سن سن آ کر نہیں سمجھ رہے نئے لوگ تو بیچارے ابھی ڈرتے ہوئے قدموں سے آ رہے ہیں ان کو تھام لیجئے ان کو پکڑ لیجئے ہاں تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ ہی کی ملک ہیں وہ سب کو جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں اور وہی بڑا سننے والا جاننے والا ہے آپ کہیے کہ اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا اور کسی کو معبود قرار دے دوں آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو جی حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اب دیکھ رہے ہیں کہ دھورے جملے ہیں کیسے اس سو ہی بھی فطرت کو جگاہ جا رہا ہے کیونکہ مشرقی جو فطرت ہے نا وہ مسخ ہونے لگتی ہے تو ذرا سے اس جملے پر غور کیجئے گا آیت 14 آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا اور کسی کو معبود قرار دوں یعنی اقل جنجھوڑی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں کہ انٹیلیکشل سٹائل یا تھوٹ پرووکنگ ویسٹین کیا اس کو چھوڑ کر میں ان منگتوں سے مانگوں یہ مراد اور کسی کو معبود قرار دوں آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو مشرقوں میں سے ہر از نہ ہونا آپ کہہ دیجئے آپ نوٹ کریں بار بار نبی کے ذریعے کہہ لائے جا رہا ہے کیونکہ نبی کے سامنے آ کے بتتمیزی کر رہے تھے سوال جواب کرتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ کیسے ہو گیا یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا ہمارے بڑھوں نے تھے یہ کبھی نہ کیا وغیرہ تو یہ سارا اسی سنیریو میں بیغام آ رہا ہے کیا کہہ دیجئے اس کو آپ بھی ہائلائٹ کی اس میں ایک بہت اہم نقطہ عمل کا آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانو تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور وہ صریح کامیابی ہے یہ جملہ آپ بھی لکھ لیں کبھی کوئی آپ کو واقعی مجبور کرے نا کسی گناہ کے کام پر اللہ کی نافرمانی پر یہ دیکھو یہ سنو یہ کرو یہ بولو تو آپ یہ جملہ بول دیں قرآن کا مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی پکڑ کا ڈر ہے اور پھر اگلی آیت تو کافی پہ نہیں لکھنی دل پہ لکھئے بہترین خوبصورت آیت اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں سچ ہے اللہ کے ڈالے سے آتی ہے اور اللہ کے کاٹے سے کٹتی ہے مصیبت بیماری دکھ پریشانی اور اگر تجھ کو اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور برتر ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور بری خبر رکھنے والا جس کو یہ آیت سمجھ آگئی یہاں بھی اور سورس عمر میں بھی آپ پڑھیں گے بلکل یہی انداز ہے جس کو یہ بات سمجھ آگئی وہ مخلوق کے ڈر روپ خوف ان سے نکل جائے گا ہم سارا وقت لوگوں سے ڈرتے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے جب معرفت ربی ہوتی نا تو لوگ آپ کے لئے نا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوتے بونے بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے منیچر وہ ہینگ بین میں اس سے کیوں ڈر ہوں میں اس کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو کیوں نراز کروں بس پھر آپ وہ شروع ہو گئے معرفت حق سے اعتراف حق کا سفر آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لئے کون ہے آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں کیا تم سچ مچ یہی گواہی دوگے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا آپ فرما دیجئے بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں آپ دیکھئے کہ یہ جوایت ہے نا کہ وَاِنْ يَمْسَسْكُ اللَّهُ بِدُرْرٍ وَلَا كَاشِفَلَا اللہ ہوا یہ آیت دل پہ لکھ لیں وَاِنْ يَمْسَسْكُ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ لَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٍ اس کے بعد آپ کو ہر نفس کی چیز سے اور لوگوں کے خوف سے اللہ نجات دے گا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں پیچھے سنی تھی یہ بات بلکل دوسرے پارے کے شروع میں قبلے کی تبدیلی کی آیتوں میں یہ آیت اتری تھی یہاں دوسری بار آگئی کہ یہ اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا پس وہ ایمان نہ لائیں گے خود سے ایک سوال کریں وہ مشرق ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کو اتنا پہچانتے تھے کہ آج ہم اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں ہمارے بچے ہمارے نسلے ہمارے مرد کبھی بھی سیرہ پڑی یہ پوری اللہ کے نبی پہ یہ صورتیں کس حالات میں نازل ہو رہی ہمیں پتا ہے کتنا پریشر تا اللہ کے نبی پہ صورت اللہ نام کے نزول کے موقع پہ اللہ اکبر قبیرہ نیت کیجئے کہ ہم نے اللہ کے نفس السلام کے بارے میں جاننا ہے ایمان سے متعلق دو آیات اس رکوع میں اللہ کی رحمت اللہ کے غزب پر بھاری ہے مومن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتا ہے جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے دیکھئے ماں اپنے بچے کے بارے میں کتنی زیادہ کانشس ہوتی ہے آپ میں جو ماں ہیں اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے کوئی چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا تین چار بیٹے ہیں کیا دروازہ کھولنے کے انداز سے نہیں پتا چلتا کون آگیا چابی رکھنے کے انداز سے پہچان جاتی ہیں ماں قدموں کی چاپ سے جان جاتی ہیں چھوٹا آیا کے بڑا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کیا ہم نبی کو نہیں مانتے کیا وجہ ہے کہ ہم سب مان کر بھی کچھ نہیں مانتے سوال لکھئے جواب حق کو ماننے کے لئے بڑائی چھوڑنی پڑتی ہے اپنی بڑائی انہ کا بت توڑنا پڑتا ہے تقلید کا ڈھانچہ گرانا پڑتا ہے اور دنیاوی فائدوں کو ترک کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑا جو امتحان ہوتا ہے وہ کہ خاص سے عام ہونا پڑتا ہے وی آئی پیس سے نکل کر اپنے آپ کو ایک آنمی یا ایک عام عوامی کلاس ملانا پڑتا ہے یہ وقتی فائدوں کے لئے عبدی گھاٹے کا سوتا ہے اور جو لوگ کمزور نظروں والے ہوتے ہیں جن کی نگاہ کمزور ہے جن کا ویجن ہی ویک ہے جن کی نظر کمزور ہے وہ یہ سودا کرنی پاتے ہیں اس کے برعکس بندہ مومن کا ایمان کیا ہے جو اللہ دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا اور جو نہ دینا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا تو کرنے کا کام عمل کا نکتہ اللہ کی آگے سر تسلیم خم کرنا ہے وقتی فائدوں کے لئے خود کو عبدی گھاٹے میں نہیں ڈالنا دوسروں کی خوشی کے لئے اللہ کو ناراس نہیں کرنا شہادت حق کی ذمہ داری کو نبھانا ہے اللہ آسان کرے دعا مانگی اپنے لئے اللہ ہمارے لئے یہ سفر آسان کر دے آگے رکو نمبر تین اکیس سے تیس ٹوئنٹی وان ٹو تھارٹی شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے وَمَنْ اَسْلَمُ مِمْ مَنْ افْتَرَ عَلُ اللَّهِ کا زیبہ اور اس سے بڑا بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بغتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے ایسے بھی انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے پھر ہم مشرقین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکات جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوار کچھ نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرق نہ تھے دیکھیں وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تلاشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے یعنی وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکھیہ تھا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹتے رکھی ہے اور اگر یہ لوگ وہ تمام دلائل دیکھ بھی لیں توبین پر کبھی ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خام خواہ جھگڑتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سنت باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی جا رہی ہیں یا پہلوں سے چلی آ رہی ہیں اور یہ لوگ اس سے بھی دوسروں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہی آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تو وہ ان کے سامنے آ گئی ہے اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور یقینا یہ بالکل جھوٹے ہیں کیسی اللہ نے انسان کی کمزوری کا ذکر کیا جب موقع ملتا ہے تو کہتے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا پھر بدل جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا کی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے اور اگر آپ اس وقت جب دیکھیں اور آپ اس وقت جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اللہ فرمائے گا کیا یہ عمر واقعی نہیں یعنی حقیقت نہیں وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی اللہ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو یہ ہے وہ مقام جس پہ آپ کو پیچھے بتایا کہ قیامت کے دن ابو بکر صدیق اور ابو جہل کا ایمان ایک ہی ہوگا یعنی ابو بکر کا تو دنیا میں بھی تھا نا ابو جہل کا ایمان بھی بہترین طریقے پہ آگیا ہے گا کیونکہ سامنے اللہ کو دیکھ رہا تو ہمارے لئے عمل کا نکتہ کیا ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھائیں اس دنیا میں دو آیات ہیں اس میں 25 علیہ نام اس کا پیغام کیا ہے کہ جو قرآن کو ہدایت کے لئے سنتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے اور آئیت 27 قیامت کے میدان میں کھڑا کرا کر تصور کی نگاہ سے ہمیں ایک حقیقت سمجھائی گئی کہ اب پچھتائے کیا خوت دبچڑیاں چک گئیں کھیت وہاں جا کر کہہ رہے ہیں کاش ہمیں ایک دفعہ موقع ملے لیکن اس ٹھو لیٹ لکھیں ہدایت ایک ٹائم باؤنڈ چیک ہے وقت پہ کیش نہ کروائیں تو ضائع ہو جاتا ہے فیت ان ایکشن ایسی بات نہیں کہنی جو قرآن اور حدیث میں نہیں قرآن سننے بیٹھیں تو اس کا حق ادا کریں قرآن پڑھنے سے رکنا دوسروں کو بھی روک دیتا ہے ایسا نہیں کرنا یعنی کبھی پیچھے ہونے بھی لگیں تو دوسروں میں جا کر اعلان نہ کیجئے مائک پکڑ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو دل کو بھی وہ جماع دے دوسروں کو بھی ہدایت پہ ہی رکھے آگے رکو نمبر چار اکتیس سے اکتالیس تھرٹی وان ٹو فورٹی وان اللہ تعالیٰ فرمائشی موجزے نہیں دکھاتا آپ ابھی یہ رکو سنیں گے آپ کو ایسے لگے گا جیسے وہ کبھی ریڈیو پہ فرمائشی پروگرام ہوتا تھا نا یہ گانا سنا دے نا اچھا وہ خبر سنا دے نا کچھ لوگ اللہ کے دین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی اٹیچیوٹ شو کرتے ہیں بے شک حسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تقذیب کی یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر اچانک پہنچے گا کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کو تاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ شیئر جس کو وہ لادیں گے اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں سوائے لہولائب کے اور دار آخرت متقیوں کے لئے بہتر ہے کیا تم سوچتے نہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں ان کی اقوال غمزدہ کرتے ہیں نوٹ کریں بشری اندازہ اللہ کے نبی کا باتوں سے دکھ ہوتا ہے تانوں سے دکھ ہوتا ہے تنقید سے دکھ ہوتا ہے لیکن کام نہیں چھوڑنا یاد رکھی آپ کے لئے ایک بہت ہی لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کام کریں اور تنقید ہو اور آپ چھوڑ دیں تو مان لیجئے کہ آپ اپنے لئے کر رہے تھے اور کام کریں لوگ اچھا کہیں برا کہیں آپ کو بتا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ ٹھیک ہے کرتے رہیں تو مان لیجئے کہ اصل میں یہی اللہ کے لئے کرتے ہیں آپ بس یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں دیکھئے باتوں سے اگر کوئی بچا ہوتا نا تو اللہ کے نبی بچ جاتے لوگوں نے تو ان پہ باتیں چھانٹی اگر آپ پہ کوئی بات کر دے تو دل میلہ نہ کیجئے اور بہت سے پیغمبر جب سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تقزیب کی جا چکی ہے پس انہوں نے اس پر صبر ہی کیا ان کی تقزیب پی گئی اور ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں اور آپ کے باس باس پیغمبروں کی باس خبریں پہنچ چکی ہیں اور اگر آپ کو ان کا مو پھیرنا یعنی اعراض کرنا برا لگتا ہے گران گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرونگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لاؤ تو پھر کوئی موجزہ لے آئیے تو کر دیکھئے اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو جمع کر دیتا پس آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اس کو ہائلائٹ کریں آج آپ سن رہے ہیں نا انشاءاللہ ایک دن عمل بھی ہوگا اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا پھر سب اللہ کی طرف لائے جائیں گے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی موجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ موجزہ نازل فرماتے لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں کس بات سے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ موجزہ نہیں آرہا ورنہ موجزہ آ جائے اور بندہ نہ مانے وہ کام ہلا کر دی جاتی اگلی صورت سے یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے قصص الانبیاء کا اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرنجانور ہیں اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں قسم ایسی نہیں کہ وہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں اور ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی سب کچھ کیا ہے ہم نے اس دفتر میں مراتلوہ محفوظ ہے یعنی ہم نے اس دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں وہ تو ترہ ترہ کی ظلمتوں میں بہرے اور گنگے ہو رہے ہیں اور بات یہ ہے کہ اللہ جس کو بے راہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راہ پہ لگا دے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ ہی رکھے کیونکہ جتنا آپ اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں گے اتنا ہدایت پہ رہیں گے آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آپ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکار ہوگے اگر تم سچے ہو بلکہ خاص اسی کو پکار ہوگے پھر جس کے لئے تم پکار ہوگے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کبھول جاؤ گے آپ دیکھئے کہ مشکل وقت میں فطرت پہ پڑے ہوئے پردے چھٹ جاتے ہیں اکرمہ کی مثال آگے ہم پڑھیں گے کیسے اللہ نے ایمان اس وقت نصیب کیا جب مکہ فتح ہو گیا تو یاد رکھئے اس پورے رکوع بلکہ دو رکوع میں بحثیں ہی بحثیں کبھی کبھی کچھ لوگ سٹربن ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی کا تو معاملہ فرق تھا وہ تو سارا معاشرہ ہی بحث تھا میرے آپ کے لئے عمل کی بات لکھئے کہ بحثوں میں نہ پڑی ہے جو بحث کے موڈ میں آجائے نا وہیں سٹاپ چاہے بچہ چاہے بڑا چاہے شوہر چاہے بیوی چاہے بہن چاہے شاگیر بہامر بل معروف کو سٹاپ کر دیجئے جہاں کوئی بحث کے موڈ میں آجائے اس زبان کو بند کیجئے چلتی ٹرین کو آپ روک سکتے ہیں نہیں اسی طرح بحث کرنے علی کو آپ خدایت کی طرف نہیں لاسکتے اس نے کان بند کی ہوئے ہیں تو نصیحت اس وقت کریں جب اگلا تھنڈا پڑ جائے ریلاکسڈ اور اس کی وجہ سے نہ گھر ٹوٹیں گے نہ لڑائیاں ہوں گی اور باہر کی دنیا میں بھی یہی ہے آپ کا بڑا دل چاہتا ہے لوگ ہدایت پہ آئیں ادھر آئیں وہ جائیں ادھر جائیں سنیں قرآن اتنا پیار ہے سنیں آپ کی دوستوں کے لئے آپ کا دل تڑپتا ہے کہیے جہاں آپ کو 0.1% فیلر آ جائے کہ یہ آپ آگے defensive mode میں آگئے ہیں سٹاپ پشی نہ ہو آپ اپنا عمل دکھائیے دیکھئے کوئی سی کو بھوک نہیں ہے آپ کہتے کھانا کھالو کہتے نہیں کھانا ایک سے دو بار کہیں گے تو غصہ ہے کہ اس کو کہ مجھے بھوک ہی نہیں اور آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں جن کو ہدایت کی بھوک نہیں ہوتی وہ نہیں کھاتے کریں کیا بھوک لگائیں کوئی چھوٹا سا جملہ کوئی ایک منٹ کا کال کوئی ایک ایسی بات کوئی ایک چھوٹا سا جم سنوا دیں اور کھانے کی مثال دیکھیں جس کو بھوک نہیں ہے آپ کہتے اچھا نہیں آپ بیٹھئے میں کھا رہی ہوں میں سے بس بیٹھ جائیں آپ کھاتے جو ڈککن کھولا اور اندر سے آپ کی بریانی اور وہ بھی ہیترابادی بریانی اور کورما اور وہ بھی شاہی کورما نکلے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ بیٹھے بٹھے آپ سے لکمہ لگانے شروع ہو جائیں گے یہ ٹیکٹس استعمال کیجئے اور جو باتیں لوگوں سے سننی پڑیں تو اس پر یاد رکھئے اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ ہے فیتھ ان ایکشن لوگوں کے ساتھ مل کر ٹیم کی صورت میں کام کریں زیادہ پوزیٹیو ریزولٹ ملیں گے انشاءاللہ اکیلہ کرنے میں تعریفیں ایک ہی ہوتی ہیں یہ بات سچ ہے اسی لئے لوگوں کو اکیلہ بڑا اچھا لگتا ہے پر ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ پھر تنقید بھی اسے ایک پہ ہی ہوگی وان مین شو کبھی دنیا میں بڑا کام نہیں کر سکا عزمان کے دیکھ لیجئے وقت کے ساتھ وہ ساری تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں جو وان مین شو کی ہوتی ہیں مشکل میں صرف اللہ کو بکاریے موجزوں کی نہیں ہدایت کی توفیق مانگیں اب توفیق مانگنی ہے علم بھی بہت مل گیا اب توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل بھی کرنے والا بنا عمل کرنے والا بھی بنا دے آگے جی فورٹی ٹو سے ففٹی اللہ تعالی آفات جن جھوڑنے کے لئے بھیجتا ہے بلیف بھی دل کے کانوں سے سننے والی آیتیں ہیں یہ یہ جو کلیمیٹیز آتی ہیں ڈائیورسٹیز اور ایڈورسٹیز اور فلان فلان دنیا میں جو ہو رہا ہے نا اوپر نیچے جنگ و جدال یہ کیوں آتی ہیں ابھی آپ کو جواب ملتا ہے وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَم اور ہم نے اور امتوں کی بھی طرف اور جو آپ سے پہلے گزر چکی پیغمبر بھیجے تھے پس ہم نے ان کو دنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہاریں ایجز کر سکیں توڑنے کے لیے آتی ہیں وہیں تکلیفیں جیسے الیکٹرک شوک لگاتے ہیں کیمو ہوتی ہے نا کینسر پیشن کی اس کے جسم کا یہ کہ سیل ٹوٹ جاتا ہے بلکل مصیبتوں میں اللہ ہماری اکڑ توڑ کے رکھتا ہے پس جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے ہاتھ سی کیوں اختیارت نہ کی لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے عمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے اس آیت کو ہائلائٹ کر یہ فورٹی فور یہ اللہ کا انتقام ہے بلکہ اللہ کی ایک مستقل سنت ہے فلمانسو ما زکیرو بھی پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیئے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوبی تراغ گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے پھر ظالم لوگوں کی جڑکٹ گئی اب ذرا جملہ دیکھئے جڑکٹ گئی الحمدللہ رب العالمین یہ پوری کوٹ قرآن میں چار دفعہ یہ سیکنڈ ٹائم ہے پہلی کہاں پڑی الحمدللہ رب العالمین سورة فاتحہ میں یہاں بھی ہے کہ اللہ کا شکر جو تمام عالم کا پروردگار ہے خسکم جہاں پاک اس کو کہتے ہیں دنیا سے کسی لڑاکی فاسد ظالم قوم کا مٹنا اللہ کی رحمت کی دلیل ہے اللہ دنیا میں آج بھی فساد اور شر پھیلانے والوں کو نیستو نابود کرے آپ کہیے یہ بتلاو اگر اللہ تمہاری سماعت اور بسارت بالکل لے لے امیجن کیجئے سننے سے محروم دیکھنے سے محروم بہرے اور اندھے کر دے پوسیبل ہے ایک کن کہے گا اور ہو جائے گا اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے یعنی دلی بند ہو جائے ہارٹ اٹیک کارڈیالوجک کیا بولتے ہیں اٹیک اریسٹ ہو گئے کارڈیالوجک اور اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ دل کے اندر سے ہدایت کی توفیق چھین لے سٹیمٹ ہارٹ تو اللہ کے سبار کوئی معبود ہے جو تم کو پھر دے دے جواب دیجئے بولیں انچی بات سے نہیں آپ دیکھئے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوں سے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ عراس کرتے ہیں یعنی اتنے اکڑے ہوئے ایک سے ایک خوبصورت انداز ان کو دگایا جا رہا ہے ان کا دل پکڑا جا رہا ہے لیکن پھر بھی بات سننے کو نہیں دے رہے آپ کہیے بطلاؤگر تم پر اللہ کا ذاپا پڑے خواہ اچانک یا اعلانیا تو کیا سوائے ظالموں کے اور بھی کوئی حلاق کیا جائے گا جواب دیجئے نہیں ظالمی پکڑے جائیں گے اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں پھر جو ایمان لے آئے اور درستگی کر لیں ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو ازا پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے کہتا ہوں یہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں خزانے کردو میں فارسی میں کیا کہتے ہیں گنج اب اس آئیت کیسا سن لیجئے کہ گنج بخش کون ہے میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباہ کرتا ہوں آپ کے یہ کہ اندور بینہ کہیں برابر ہو سکتے ہیں سو کیا تم غور نہیں کرتے جواب دیجئے اندور دیکھنے لہا برابر ہوتا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتے دیجئے نہیں برابر ہوتے ایمان سے متعلق ایک ہی آیت ہے اس رکوع میں فورٹی ایٹھ اللہ نام مومن کے لیے دونوں جہان میں بے خوفی اور سکون ہے لکھئے مومن کے لیے یہ دنیا بھی قبر بھی حشر بھی اور اس کے بعد جنت بھی ٹینشن فری زون ہے مومن کی دنیا میں جنت ہوتی ہے ابن تحمیر رحمہ اللہ کی طرف ایک قول منصوب ہوتا ہے کہ جنتو مائش میری جنت میرے ساتھ ہے اور ایک قول ہے کہ دنیا کی جنت سے گزرے بغیر آخرت کی جنت میں نہیں کوئی جائے گا اپنے دل سے پوچھئے نا میرے پاس تھی ایک ہی کرائیٹیری ہے اپنے حق پہ یا باطل پہ ہونے کا am I satisfied کیا میں content ہوں یہ دل میں سکون ہے الحمدللہ بس that's it باقی باتیں اللہ جانے ہیں کیا سیکھا faith in action خوشیوں اور غموں کو ازمائش سمجھنا ہے نیمتوں پہ فخر نہیں کرنا اور اللہ کی پکڑ لانے والے عمال سے بچنا ہے اور جتنا بچیں گے اللہ آپ کو اتنا بچائے گا بھی کوشش آپ کا ذمہ باقی کام اللہ کے ہاتھ میں رکو نمبر 6 51 to 55 بہت ہی خوبصورت آیات ہیں بعض لوگ بعض کی ازمائش کا سبب ہوتے ہیں وانظر بہی اللہ سینہ یا خافون کیا فرمایا اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا اس امید پر کے بوڈر جائیں اور ان لوگوں کو مت نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں خاص اس کی رضمندی کا قصد رکھتے ہیں ان کا حساب ذرابی آپ سے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرابی ان کے متعلق نہیں آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے یعنی دائی دین کے خات میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مجبور کریں عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا یا یہاں سے تم نکل جاؤ اور تم یہاں بیٹھ نہیں سکتے اللہ کا کام ہے وہ جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے نہ دے اور اسی طرح ہم نے باس کو باس کے ذریعے سے ازمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ نے فضل کیا کیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر گزارو کو خوب جانتا ہے یہاں بھی یعنی تاکی ہے آخر میں بھی آئے گی یاد رکھیں کچھ رشتے ازمائش ہیں کچھ لوگ نرہ امتحان ہوتے ہیں کچھ لوگ نرہ آپ کا صبر ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہ جا سکتے نہ چھوڑ سکتے نہ رہ سکتے وہ کہتے ہیں نہ جائے مانت نہ پائے مانت نہ جائے رفتن نہ پائے مرفتن بس پھر صبر کیجئے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کچھ ساتھ کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں ایک گھر میں رہ کر اگر ایسی کیفیت ہو تو گھر گھر نہیں لگتا لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ صبر کرو گے تو عجر ملے گا اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کہتیجئے تم پر سلامتی ہے کتب رب بہو کتب علا نفس الرحمہ دوسری بارے موضوع آرہ دیکھئے گا کہتیجئے تم پر سلامتی ہے تمہارے رب نے مہربانی فرمانہ اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت والا ہے بڑی رحمت کرنے والا ہے اس رماعات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر کرے کیا آپ کو یہ دنیا اللہ کی رحمت پر کھڑی نہیں دکھ رہی؟ ہم جیسے لوگوں کو اللہ نے قرآن کیلئے بٹھا دیا کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ کبھی یہ رحمت مجھ سے دور نہ کرنا ایمان سے متعلق ایک آیت انام 54 ٹاپک کیا اس کا توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر ڈال دیتا ہے اس لئے علم کی اس محفل میں اپنے لئے دعا کریں اپنا کوئی گناہ سوچیں حال کا یا ماضی کا جوانی کا یا بڑھاپے کا اور کہیں کہ اللہ میں نے ابھی ابھی سنا ہے کہ تُو نے اپنے اوپر رحمت لکھا ہے میرے اس گناہ کو اپنی رحمت کی چادر سے چھپا دے میرے نام اعمال کی گندگیوں کو اپنی رحمت کی چادر سے چھپا لینا آمین آگرکو نمبر سیون 56 to 60 اللہ تعالیٰ کی علم کی وسط کا بیان ہے قل انی نحیتو آپ کہہ دیجئے مجھ کو اس سے منع کیا گیا کہ ان کی عبادت کرو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی تباہ نہ کروں گا کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ روح ہو جاؤں گا اور آہراز پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا کیا آپ یہ جملہ نہیں نوٹ کریں گے اپنے بس 56 کبھی کسی کی وجہ سے مجبور نہ ہوں ابھی آدھی آیت پڑی ہے علیکم انفسکم اپنی فکر کرو تمہیں کوئی نہیں تکلیف دے سکتا وہ بندہ جو ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے شرط یہ کہ تم خود ہدایت پر ہو کئی دفعہ لڑکیاں عورتیں اپنے شہروں کی خوشی کے لیے حرام کاموں تک پہنچ جاتی ہیں نہیں کرنا آپ کہہ دیجئے میرے پاس ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تقزیب کرتے ہو جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے اور اللہ واقعی بات کو بتا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضہ کر رہے ہو یعنی موجزے تو میرا اور تمہارا باہمی فیصلہ ہو چکا ہوتا اور ظالموں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں دیکھیں دوبارہ لفظ آگے کنجیاں خزانیں ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے اور اگلہ حصہ جو سننے لگے نا ذرا سے اس کو دماغ میں لائیے آٹم کا سیزن ہے آپ کے شہر میں بھی میں نے دیکھا آٹم اور نوروے کی آٹم تو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ زمین پہ پتے ایسے پھیلے ہوتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں اور کتنے پتے ہیں کوئی گن نہیں سکتا اور اللہ کیا فرماتا ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اس کو بھی وہ جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خوشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتابیں مگر یہ سب کتابیں مبین میں ہیں کیا مارفت الہی کے لیے پوائنٹ کافی نہیں ہے میں اکثر جب فال سیزن آتے ہیں وہ سب سے بیوٹیفل سیزن ہوتا ہے رنگ بدلے ہوئے پیلے اور اورنج پتے اور کچھ سبس یہ آیت میری آنکھوں میں ہوتی ہے راہوں میں سے گزرتے ہوئے میں کہتا ہی انسان تو کتنا بڑا بند ہے اللہ کو تو یہ تک پتہ ہے کہ پتہ بھی گر ہے تو کیا اس کو آپ کے میرے دکھ نہیں پتا اس کو نہیں پتا کس کی باتیں مرہ دل دکھاتی ہیں اس کو نہیں پتا مرے دل میں کیا ارادیں ہیں کیا پلانز ہیں کیا خواب ہیں دعا کریں یہاں بڑھ کر اے اللہ تجھے تو گرے ہوئے پتوں تک کی فکر ہے میں بھی تو گریوی تیری بندی ہوں اے اللہ میں بھی تو پسی ہوئی ہوں میرے بھی تو کتنے کام ہیں اے اللہ تو میرے حال پہ بھی رحم کر دیں جیسے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور پھر دوبارہ کچھ ماہ میں پھر بہار آتی ہے اے اللہ اگر آج میں گریوی ہوں تو میرے اوپر بھی بہار لیا آج اگر میری نیکیاں گر گئی ہیں تو اے اللہ ان کے اوپر بھی بہار لیا اے اللہ اگر میری اولاد آج دین سے دور ہے تو اللہ ان کو بھی ہدایت پہ لیا ہر وہ ماں مانگے یہ دعا ہر وہ بہن مانگے جس کے بھائی کا غم ہے ہر وہ بیوی اپنے شوہر کی ہدایت کا مانگے کبھی اپنے بیاروں کو اپنی دعاوں سے محروم نہ رکھا کریں اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک حصے تک قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے اس کو جانتا ہے پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے تاکہ ایک مدت معین تک تم پورا کرو سفر کو یعنی میاد معین تمام کر دی جائے یعنی تمہاری موت کا وقت آ جائے پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کا پارہ واقعی معرفتِ الٰہی کیا کیا یہ پارہ کبھی ہم نے پڑھا پہلے کبھی سنا ہم نے اور کبھی ہم نے سنا کے کوئی سیون پارے کا وظیفہ کرتا ہے اس کا کوئی انہوں نے بنا کے کورس رکھا ہے کہ اللہ کے بندوں اس کو تو کرو پھر نماز پڑھو گے تم تو کیا پتہ چلا کہ بندہِ مومن ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے حصار میں محسوس کرتا ہے اور اللہ کی عالم الغعیب ہونے کا حساس اسے گناہوں سے بچاتا ہے گناہ ہوتا ہی تابع جب بندہ اللہ سے مفیر لیتا تو فیٹ ان ایکشن اللہ کے سوا دعا کسی اور سے نہیں کرنی چھکنا ہے تو صرف اللہ کے آگے امن رکھنا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پتوں کے گرنے کی بات ہوئی اور بیچ کے پھوٹنے کی بات ہوئی کسان جب بیچ ڈالتا ہے اس کو نہیں پتاتا کہ کس بیچ میں سے فصل نکلنی ہے کہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نہیں بھی تو کوئی ٹی وی کا ایڈ دیکھا ہوگا ایسے ڈالتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھی فصلے لیکن جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کو کئی جگہ اتفاق ہوتے ہیں ایسے مٹھیاں بھر بھر کے نا تو ایسے ڈالتے ہیں اور کبھی آپ جا کر دیکھیں تو کتنے دانے گندم کے یا چاول کے کہ کون سا دانہ بیچ بنکنے کے بعد فصل بنکے کسی کے موں میں دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آپ نے کبھی پاپکون بنائے پاکٹ فیٹ اون میں رکھتے ہیں مائکروویو میں پھر تھوڑی سی ہیٹ کے بعد وہ کیا آنے لگتے ہیں پاپ ہوتے ہیں جب وہ پورے پاپکون بن جاتے ہیں تو انڈ بھی کیا بچتا ہے اس میں سے آپ تو اسے پہلے ہی نہ پھیک دیتے ہوں میں تو ان کو بھی توڑ توڑ کے کھاتی ہوں کچھ تھوڑے سے کون پاپ جن باپ نہیں ہوتے میں کہتے ہوں یہ کیوں نہیں ہو میں اس کو پھر دوبارہ رکھتے ہیں میں اپنی کنجوسکیں آپ کو بتا رہی ہوں یا بیٹھ کر انٹرنیشنلی اچھا جب آپ دوبارہ رکھتے ہیں نا تو پھر ایک منٹ چلا دیں تو اس میں سے کچھ پھر بھوٹ آتے ہیں کر کے دیکھئے گا اچھا وہ بھی کٹ کے نکال لیا کھا لیا وہ خود کھا لیں نہ کھائیں بچے نخروں والے نا دے میاں صاحب کو آپ کو ان کے دانت عزیز ہیں پھر رہ جاتے ہیں آپ کیا کریں ایک وقت آتا ہے وہ انکار کر دیتے ہیں وہ کالے ہونے لگتے ہیں پھر کیا کریں گے آپ جی کیا کرنا چاہیے پھیک دینا چاہیے یہ پیٹھ کا حق ہے یہ ہے وہ کھا لیجئے کچھ بھی نہیں ہو تو اس کو نگل لیں کچھ دانیں آپ کے پیٹھ کے اندر جا کر آپ کے پیٹھ کے پانی سے گلیں گے کچھ دل ایسے ہی ہوتے ہیں چیزیں ایسی ہی ہوں گے مت فکر کریں فلان کو ادایت نہیں مل رہی اس کو نہیں مل رہی اس کو آپ کے جانے کے بعد ملنی ہے کیوں نہیں پڑھ رہے کیوں نہیں اس نے آپ سے نہیں پڑھنا انہوں نے آپ کے بعد والوں سے پڑھنا تڑپ رکھ کر دیکھ لیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاڑ کے دیکھ لیجئے آپ خود محسوس کریں گے شوہر بیوی کا تعلق ہے نہیں پتا کہ اس تعلق کے بعد اولاد ملنی ہے اس آیت کو سمجھ کر سمجھ لیجئے سب کچھ اس کو پتا ہے یعنی یہ اللہ کے علمیں عزلی اور عبدی کا تذکر ہے اگر میں آپ کو عقیدہ پڑھا رہی ہوتی تو یہ ساری آیتیں اس کوٹ میں آنی تھیں یہ بھی شرک کرتے ہیں اس کو دل کا حال پتا وہ جی بابا جی جان جاتے ہیں وہ جی بابا جی کی تو بیگم کو بھی پتا لگ جاتا ہے کہ ہمارا یہ معاملہ ہے یہ جو قبروں پر شرک ہو رہے ہیں اندر جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا آؤ بیٹی ہمیں پتا ہے تمہاری ساس بڑی ظالم ہے وہ بابا جی بابا جی کو تو دل کا حال پتا ہے وہ اللہ کے بندوں بابا جی کے کرندوں نے دروازے رکھے میں ہیں اس دروازے سے آوے بھی پتا لگ ہے بابا جی کو ادھر سے ان کو لا رہے ہیں جن کو سساسوں کے مسئلے ہیں اور ادھر تو دروازے بھی بڑے ہیں چاروں کی مثال دے سکتی ہوں میاں کی ستائیاں ہمیں اس دروازے سے لے کے آتے ہیں یہ کیا کہوں فراڈ ہے دھوک ہے لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں اور جو قرآن کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ایمان کے تقاضوں کے لئے آگے جی آیت 61 سے 70 ہر مسئیبت اور تکلیف سے اللہ ہی بچاتا ہے کیا آپ کو اپنی تکلیفیں چھوٹی نہیں لگ رہی ہیں آج کے بارے کو پڑھ کے کیا ضرورت ہے ادھر جا ادھر جا اس کے دھر جا کتنے لوگ دھکے کھاتے ہیں بابا جی کا دربار روننے کے لئے وہ ادھر ہے اس گلی میں اور ننگے پٹنگے بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر شکل نہ دیکھنے کو دل کرے وہاں جا کر لوگ کہتے ہیں جولی بردے میری استقفر اللہ یہ صورتیں پڑھ لیں آپ آپ آگے جو مکی صورتیں آنی ہیں آپ کا ایمان ہاتھ میں آ جانا ہے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے مدنی صورتیں پڑھیں ہیں صورت مائدہ تک مستقل صورت مکی بھی ہے مدنی بھی ہے بکرہ سے لے کے مائدہ تک ساری مدنی تھی یای اللہ زین آمنو اب وہ پکاریں کم ہیں اگلی صورتوں میں پھر آئیں گی دو صورتیں انفعال اور توبہ پھر اس کے وقت کافی مکی صورتیں ہیں جہاں مکی صورتیں ہوں گی نا تو یای اللہ زین آمنو کی پکار کوئی نہیں ہے وہاں اندر کی فطرت کی پکار ہے دیکھو تو سائی تمہارا رب کون ہے آئیے سنیے تم حفظا اور وہی اپنے بندے کے اوپر غالب ہے اور برتر ہے اور تم پر نگے داشت رکھنے والا بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کوئی جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے وے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا سی بھی کو تاہی نہیں کرتے موت کا منظر پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے سوچیں میں کب جاؤں گی اپنے حقیقی مالک کے پاس خوب سن لو فیصلہ لہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے گا آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خوشکی اور دریا کی ظلمت سے نجات دیتا ہے آپ کے اندر سے پکار آنی چاہیے اللہ 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 یہ ہے مارکت ربی تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے کہ اگر تو ہی ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے لکھئے تکلیف میں فطرت پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جاتے ہیں اور ہر بندہ معاہد ہو جاتا ہے مدان جنگ میں ہر بندہ معاہد ہوتا ہے کیونکہ چاروں طرف موت ہوتی ہے جب جہاز ہلتا ہے نا تو سب معاہد ہو جاتے ہیں جب کشتی ڈولتی ہے پانی میں تو سب اس وقت معاہد ہو جاتے ہیں کوئی ایدیس نہیں تھا ٹائٹینک پہ کیونکہ اس وقت اللہ ہی یاد آتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے بھی اللہ میری بہنوں کو بھی ہر غم سے نجات دے دے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو یعنی جب وہ غم ختم ہوتا ہے تو کہتے ہو جی یہ فلانے کیا فلانے بابا جی نے کر دیا یہ جنتر منتر پڑا تو پھر یہ ہوا وہ ہوا آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادیر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے یا کہ تم کو گرو گرو کر کے سب کو بھیڑا دے اور تمہارے ایک دوسرے کو ایک تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے آپ دیکھئے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلووں سے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ سمجھیں یہ آئیت اس بات کی دلیل کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہو جاتی ہیں ایک صحابی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنی سواری میں جب اکڑ دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور یہ تین دعاوں میں سے ہیں جس کو اللہ کی نبی نے مانگا تو دو قبول ہوئی تھی ایک نہیں ہوئی تھی اور آپ کی قوم اس کی تقزیب کرتی ہے حالانکہ یہ وہ یقینی ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر متعین نہیں کیا گیا ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں عیب جو ہی کر رہے ہیں یعنی اعتراض کرتے ہیں ہماری آیتوں پر تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیے یعنی سپرٹ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھولا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں اللہ کرے ہمارا اس پر عمل ہو جائے خلاف شریعت محفلوں میں نہیں بیٹھنا اور جو لوگ پریزگار ہیں ان پر ان کی باز پورس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا اور لیکن ان کے ذمہ نصیخت کر دینا ہے شاید وہ بھی تقویٰ اختیار کر لیں یعنی کہتے رہیے کسی بھی وقت پہ ان کے دل پہ اثر ہو سکتا ہے اور ایسے لوگوں سے بلکل کنارہ کش رہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نینے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیخت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار میں اس طرح پھس نہ جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نامددگار ہو اور ناصفارشی اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معافضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھس گئے ان کے لئے نہائیت گرم پانی پینے کے لئے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی دعایت کا ذریعہ بنا دے ہر بندہ اپنی اصل کے اعتبار سے مومن ہے کچھ کچھ کا ایمان قیامت کے دن ظاہر ہوگا کیا سمجھا رہے ہیں ہر بجے فطرت پر پیدا ہوتا ہے نا انی عبداللہ سورة مریم میں پڑھیں گے حضرت عیسیٰ نے کہا تو ہم میں سے آج بھی دنیا میں آپ کے دکھ جتنے لوگ مپھیر ہیں یہ سب مومن ہیں فرق یہ ہے کہ کچھ آج کافر ہیں لیکن مرتعی قیامت کے بعد وہ مومن بنے ہوں گے یہ تو وہ گرین نہ موقن ہونے دیکھیں نا پولیس میں ان کو دیکھ کر چور کہہ دے توبہ کرتا ہوں تو کیا فائدہ وہ تو سزا کر رہا ہے کئی لوگ قیامت کے نہیں ہر بندہ اللہ کو منے گا چاہے وہ فادر ہے یا کافر ہے اب مکہ والوں کے ساتھ جو اتنی بحثیں چل رہی ہیں اس کے اوپر ایک کمنٹ لکھئے پہلے آپ سب کا سنیریو کلیر ہوگا کہ مکہ ملہ کے نبی کا مقابلہ یا سامنا اپنے فیملی کے لوگوں سے تھا اور وہ سارے مشرک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پیار تھا فیملی بونڈ تھا مکہ والوں کی دشمنی پیغام سے تھی پیغامبر سے نہیں اس کے برقس مدینہ میں آئے وہاں یہود تھے ان کو نبی کا پیغام سمجھ آ رہا تھا کیونکہ ایک ہی سلسلے کی کڑی تھے لیکن دشمنی پیغامبر سے تھی سگے اور ستیلے کا فرق اور فرقے کا فرق کی ہمارے مسلک سے کیوں نہیں تو کیا سیکھا کہ سبر کے ساتھ اعلیٰ درجے ملتے ہیں اور یہ سیکھا کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر غم میں اللہ کو پکارتا ہے پھر ان آیات میں ہم نے اللہ کے عذاب کی تین صورتیں دیکھی ہیں کچھ آسمان سے عذاب آتے ہیں کچھ زمین سے جیسے زلزلے آسمان سے بارش توفان اور تیسرا عذاب جس کا اس وقت عمت مسلمہ شکار ہے وہ فرقہ واریت ہے کیا آج ہم مسلمان ان عذابوں کا شکار نہیں ہیں اللہ ہمیں فرقوں سے بچا لے فیتھ ان ایکشن دین پہ تنقید کرنے والوں سے دور رہیے مناسب الفاظ اور حکمت سے لوگوں کو سمجھائیں اور خود سے نہیں قرآن سے جوڑیے آگے آج سیمنٹی ون سے ایٹی ٹو یہ ہے جی حضرت ابراہیم کا طریقہ تبلیغ بھی اور معرفت کا سفر قل اند اومن دون اللہ آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کسی ویسی چیز کو پکاریں کہ وہ نہ ہمیں نفع دے سکیں نہ ہم کو نقصان پہنچائیں کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ نے ہدایت کر دی جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں بے راخ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو اس کے ساتھی بھی ہو اور وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرح بلا رہے ہو کہ مرے پاس آ آپ کہہ دیجئے یقینی بات یہ ہے کہ راہ راست وہ خاص راہ اللہ ہی کی ہے اور ہم کو یہ حکم ہوا کہ ہم پروردگار عالم کے متی ہو جائیں اور یہ کہ نماز کی پبندی کرو اور اس سے ڈروں اور وہی ہے جس کے پاس تم جمع کیے چھو گے اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کن فیہ کن ہو جا تو وہ ہو پڑے گا اس کا کہنا حق ہے اور باثر ہے اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھوک مار دی جائے گی وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا اور وہی ہے بڑی حکمت والا پوری خبر رکھنے والا اب یہاں سے وہ قصہ انجائے کیجئے حضرت ابراہیم کا معرفت خکر السفر اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے دیکھیں سوال کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ سو چبرے بے شک میں تجھ کو اور تیری قوم تیری ساری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں اور ہم نے ایسے کی تور پار ابراہیم علیہ السلام کو اسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا حاضر ابھی دیکھیں دورا جملہ علماء کہتے ہیں وہ یہ نہیں تھا حاضر ابھی کہتے تھے حاضر ابھی تھوٹ پرووکنگ بھی اور کوئسٹن ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا حضرت ابراہیم نے شرک کیا ستارہ کو خدا کہہ دیا نو حاضر ابھی نہیں اس کی پڑی پیاری تفسیریں ہیں ظاہر ہے وہ موقع بھی نہیں ہیں کوئی کہتے ہیں آدھا جملہ غائب ہے کہ یہ ہے رب اردو میں آپ سمجھیں حاضر ابھی لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گم راہ لوگوں میں ہو جاؤں گا پھر جب آفتا آپ یعنی سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا حاضر ابھی یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں اور شرک سے بیزار ہوں تو انی وجخت وجہی علیلہ سی میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر یعنی مخلوق کے رستے خالق تک پہنچ گیا آج کی الٹی گنگا ہے خالق کو الٹ رنگ میں دیکھتے ہیں کیا پتا چلے ان سب کو پیدا کرنے والے کا قرب مانتا ہوں اور ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دی یہ لفظ رہا نوٹ کریے جس بندے کو حق کی معرفت ہو گئی قوم اس سے لڑے گئی حجت بازیاں لمبے لمبے جھگڑے اور جھگڑے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھے طریقہ بتلایا اور میں ان چیزوں سے جن کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے اور نہیں ڈرتا اگر میرا پربردگار کوئی عمر چاہے میرا پربردگار ہی ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہیں کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے کیسے ان کی سوچ پہ پتھر بڑھ سائے جا رہے ہیں اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنا دیا جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی پس ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط یعنی مخلوط نہیں کرتے ملاتے نہیں ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں یا ایٹیٹی ٹو ریفرنس میں لکھ لیں مواحد کے دل میں سکون ہوتا ہے اور مشرک سکون سے محروم ہوتا ہے دو آیات تھیں اس میں ایمان سے متعلق ایٹی ون اللہ نام مواحد کی زندگی راحت کی زندگی اور انام ایٹی ٹو ایمان نہ ہو تو زندگی بے چینی میں گزرتی ہے جم لکھیں توہید انسان کو نیڈر بنا دیتی ہے رکو نمبر داس ایٹی ٹری سے نائنٹی انبیئے کرام مخسنین تھے وَطِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا حَبْرَاہِم اور یہ ہماری حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دیتی ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے اور ہم نے ان کو اسحاق دیے اور یعقوب علیہ السلام ہر ایک قوم نے ہدایت کی اور آپ سے پہلے اور پہلے کے زمانے میں ہم نے نو علیہ السلام کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے دعود اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور حارون علیہ السلام کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں اور ذکریہ کو یہیہ کو عیسیٰ اور علیہ السلام کو سب نیک لوگوں میں تھے اور اسماعیل کو یسیٰ اور یونس کو اور لوت علیہ السلام کو اور ہر ایک کو تمام جہانبالوں پر ہم نے فضیلت دی نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولادوں کو اور کچھ بھائیوں کو ہم نے ان کو مقبول بنا دیا اور ہم نے ان کو رہ راست کی ہدایت دی اللہ ہی کی ہدایت ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے اب دیکھئے اٹھارہ پیغمبروں کے نام ایٹین پروفٹس کے نام اور آگے سنیے اور اگر فرزن یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ عامال یہ کرتے تھے وہ سب اکارت جاتے یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی پس اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کر دیں تو ہم نے ان کے لئے ایسے بہت سارے مقرر ایسے لوگ مقرر کر دیئے جو ان کے اس کے منکر نہیں ہے یعنی عام شخص تو عام ہے نبی بھی شرک کرے گا تو اللہ اس کو نہیں بخشے گا یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی پس آپ بھی ان کے طریقے پر چلیے آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس کام پر کوئی معافضہ نہیں چاہتا یہ ہے بے نیازی بے غرض ہوتے تھے انبیاء کرام ان کو کسی قسم کا کوئی ذاتی نفع نہیں چاہیے ہوتا تھا یہ تو صرف تمام جہانوالوں کے واسطے ایک نصیحت ہے تو کیا پتہ چلا اس رکوع میں شرک ظلم عظیم ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کرتا ہے لکھ لیں شرک کا دیمک نیکیوں کی عمارت کو چاٹ جاتا ہے شرک اور بیداد سے بچنے فیتھ ان ایکشن تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہوں ہر عمل احسان کے درجے پہ کرنے اور اب اگلا رکوع گیارہ نائنٹی وان سے نائنٹی فور کفار پر موت کی سختی کیسے آتی ہے وما قدر اللہ حق کا قدری ایک حسرت ہے اس رکوع میں اتنی زندگی گزاری پچاس آٹھ ستہ اسی نوے سال کے ہوکے مرے لیکن تمہیں اللہ کی قدر نہ آئی اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی یاد رکھے مشرک ناقدرہ ہوتا ہے جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نائے تھے جس کی قیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لئے ہدایت ہے جس کو تم نے ان متفرق اور آق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے یعنی ان کی شرک کی جو سرگرمیت ان کو خرافات کہا جا رہا ہے اور قرآن پیش کرو ان کو کیونکہ یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو بڑی برکت والی ہے آپ کو محسوس ہو رہی اس کتاب کی برکت اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو راس پاس والوں کو اڈر آئیں اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں پر مداومت رکھتے ہیں یعنی پکے نمازی ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو پکا نمازی بنا دے اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تحمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی وہی نہیں آتی اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کب میں بھی لاتا ہوں اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتیں اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو دیکھیں خود اپنی جان نکالو خود کوئی انجیکشن لگانا پڑ جائے تو جان نکل جاتی ہے کہاں جان نکالنی آج تمہیں زلط کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے اور تم ہمارے پاس تن تن ہا گئے اکیلے آئے اکیلے جاؤ گئے جس سے ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ہم راہ تمہارے ان شفات کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نصفت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ایک آیت ہے ایمان سے متعلق انام فورٹ نائنٹی ٹو قرآن پاکی پانچ شانے ہیں اس آیت میں بات میں جا کر ڈھونڈ کے لکھئے گا اور ہم آخر کی طرف پلٹ رہے ہیں رکو نمبر بارہ نائنٹی فائیو سے ہنڈرڈ اللہ تعالی خالقِ کائنات ہے بشک اللہ تعالی دانے کو اور گھٹلیوں کو پھڑنے والا ہے اور جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا اللہ یہ ہے پس تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو یعنی تمہاری عقل کیوں ماری گئی ہے مت کیوں ماری گئی وہ صبح کا نکالنے والا ہے اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا یہ ٹھہرائی بات ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے بڑے علم والا ہے اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں خوشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کرو بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ان لوگوں کے لئے جو خبر رکھتے ہیں کونسی آیتیں ہیں یہ آیات مشہودہ کھلی آنکھ سے دکھتی ہیں اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر تمہارے لئے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی سمجھنے والوں کے لئے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا پھر ہم نے اس سے سب شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑے ہوئے نکالتے ہیں اور خجور کے درختوں سے ان کے گوچے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹک جاتے ہیں اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو ان میں دلائل ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کرے ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو چکے ہوں اور لوگوں نے شیعتین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے حالکہ ان لوگوں کو اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سنت تراش رکھی ہیں اور وہ پاک اور برتر ہیں ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں یہ تھی وہ آیتیں جس میں آپ کو ایمان کے بیچ کی مثال شروع میں میں نے دی کیا پتہ چلا کہ عالم کے لئے ذرہ بھی کائنات ہے یعنی علم والا ہوتے ہیں وہ ایک ذرہ کو دیکھ کر بھی اللہ کو پہچان جاتا ہے اور جاہل کے لئے کائنات بھی ذرہ ہے بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانتا ایک آیت ہے ایمان سے متعلق 99 اس کا میسیج لکھئے ایمان کا پھل میٹھا آپ کس کا سنتے ہیں صبر کا تو صبر ہی تو پک پک کے ایمان میں بدلتا ہے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو جمال اور کمال سے بنایا ہے ایمان والا کائنات پر غور و فکر کر کے اپنے رب کو پا لیتا ہے جان لیتے کہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی اس کا کوئی بنانے والا اور چلانے والا ہے بارش تو ہر جگہ پڑتی ہے مگر فصلیں وہیں اگتی ہیں جہاں زرمین زرخیز ہو اللہ کرے آپ سب کے زرخیز دلوں پہ ایمان کی فصل لگے اور رمضان کے بعد یہ سلسلہ ختم نہ ہو جائے دور قرآن کے بعد یہ ختم نہ ہو جائے اسی طرح اللہ کا پیغام تو سب سنتے ہیں مگر اس کا اثر نارم اور صالح دل پر ہوتا ہے فیت انیکشن کائنات میں موجود نعمتوں پہ غور فکر کرنا ہے کائنات کی طرح ہمیں بھی اللہ کے حکموں پہ بلا چون چرا عمل کرنا ہے کبھی زمین نے مستی کی میں نے نہیں بی جگانا بارش نے آسمان نے کبھی کہا میں نے بارش نہیں برسانی تو اللہ ہمیں بھی اللہ کی بات کو سن کر ماننے والا بنا دے رکو نمبر تیرہ ون ون سے ون ٹین توحید کا بیان اور شرک کی نفی یعنی پارے کے بالکل اینڈ پہ اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ توحید ہی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے بدی السماواتی والرد وہ آسمان اور زمین کا موجود ہے اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کے پاس تو کوئی بیوی ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے تم کدھر جا رہے ہو اس کے سیوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم ہی اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے یعنی وہ نظر نہیں آتا لیکن اس کو سب نظر آتا ہے اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق کو دیکھنے کے ذرائع پہنچ چکے ہیں پس جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندار رہا وہ اپنا نقصان کرے گا میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے اور تاکہ ہم اس کو دانشوندوں کے لئے خوب ظاہر کر دیں آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ کے سوا کوئی لائک عبادت نہیں اور مشرقین کی طرف خیال نہ کیجئے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں اور گھلی مت دو ان کو جن کی یا اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھر یہ جہالت کی وجہ سے زد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کے عمل مرغوب بنا کر دکھا دئیے پھر ہم اپنے رب کے پاس پھر سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے پس وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو یہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے آپ کہہ دیجئے یہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں اس وقت آ جائیں یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے یہ کونسی نشانی ہے مسمو ابھی نظر نہیں آئیں صرف سن رہے ان کے بارے میں اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے اس آخری آیت پہ رونے کو دل کرتا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ نہیں آتا اللہ کی طرف اور پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو آنے ہی نہیں دیتا اللہ سارے دروازے ہدایت کے بند کر دیتا ہے سنیے گا اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس سے پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے یہ اللہ کا انتقام ہے تم روٹے ہم چھوٹے ہدایت کی اگر پکار دل پہ پڑ رہی ہے تو دروازہ کھول دیجئے اور ہدایت کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے اس کا باہر ہینڈل نہیں اندر سے کوئی جو مرضی تڑپ لے بتانا چاہے سنانا چاہے سکھانا چاہے نہیں سمجھائے گی جب تک آپ اپنا دل نہیں کھولیں گے دو آیات اس میں ایمان سے متعلق تھی 109 اللہ نام ہیلے بہانے وہ کرتا ہے جو بات ماننا نہیں چاہتا جو ادایت سے بھٹک گیا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے تو پارے کے اینڈ پہ خلاصہ لے لیجئے تین چار لفظ لکھئے شرک شکر کیا فرق ہے را پہلے ہے اور دوسرے میں کاف پہلے ہے شرک ہوتا ہی تب ہے جب بندہ شکر نہیں کرتا وما قدر اللہ حق کا قدری نتیجہ کیا ہے کہ شاکر مشرک بن جاتا ہے اس میں کتنا کو فرق ہے اور جس بات کے الفاظ میں چونکہ پیش نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کی معرفت دل میں آتی ہے تو اللہ کیا ہے اس کا کیا تقاضی ہے میں اپنے بارے میں کہوں گی کہ میں اس بارے کا حق ادا نہیں کر سکے کیونکہ بندے کو اپنی کمی کو داہی کا بتا ہوتا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہوں گا میں نے بہت کچھ بتا دیا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں بھی بہت بتانا چاہ رہی تھی اور نہیں بتایا اللہ کمی پیشی کے ساتھ قبول کرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے ہیں سم پیپل دے نو دیٹھ دے ڈونٹ نو اور سم پیپل دیٹھ دے ڈونٹ نو اور عالم کہتے ہی اس کو ہیں جس کا اپنے علم کی کمی کا احساس ہوتا ہے اللہ کیا گے روئیے اللہ کیا گے روئیے کیونکہ اللہ کیا گے رونا نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے تو فیت ان ایکشن شرک کے ہر پہلو کی نفی کرنی ہے قرآن صرف سجا کر نہیں رکھنا اس سے دل کو سجانا ہے عمل کر کے اور دو ایمان کی شاخیں بھی آج اللہ رسول سے متعلق ہیں پہلی شاخ اللہ پر توقل اس کے واجب ہونے پر ایمان ہے اللہ پر مکمل بھروسہ مخلوق سے امیدیں نہیں لگانی آپ کو پورا یقین ہو کہ اللہ میری ساری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے اور وہی میرا مشکل کو شاہ ہے آج لوگ توقل کے مفہوم میں کمی بیشی کا شکار ہیں افرات اور تفریت قرآن کھول لیجئے کہ پندرہ بیس آیتیں ہیں جس میں ایک یا دو نوٹ کر لیں بس اللہ اخضاب تین جس میں اللہ نے کہا اور اللہ پر توقل کیجئے اور انشاءاللہ اس کو ہم بات میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے ایک کورس کی صورت میں وہاں آپ کو کم از گندہ سایتیں لکھاؤں گی حدیث لے لیجئے توقل کے بارے میں اے قلحہ و توقل اونٹ کو باندھو بھی اور پھر توقل کرو یعنی کہ کھلا چھوڑ دو توقل کے درجے ہوتے ہیں اللہ آپ کو مجھے دے آج چھوڑا آج نہیں بتا پاؤں گی اتنے خوبصورت درجے ہیں نا کہ آپ اچھلنے لگیں گے اور اپنے آپ کو چیک کریں گے کہاں کدھر ہے کہیں نہ کئی پارے کی تفسیر میں بتا دوں گی اگلے پاروں میں کیونکہ وقت پرا ہو گیا اور چوتھ اگلی شاہ یعنی فورٹینت شاہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واجب ہونا ایمان کا حصہ یہ اپشنل نہیں ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں کہ نہیں نہیں مجھے نہیں اللہ کی نبی سے محبت اللہ کی رسول اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا رسول اللہ کی حاکمیت اور اختیارات کو ماننا ہے کہ کیسے اللہ نے ان کو انسانوں پر بڑا بنایا دنیا کی ارچیز سے زیادہ اللہ کے نبی اماری محبت کے حق دار ہیں اور آپ کی محبت بخشش کا ذریعہ بنے گی جب بیچ میں کوئی کبائر نہ ہو بخاری کی روایت ہے فورٹین تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے عزیز ترنا ہو جاؤں آپ کے لئے ٹیسٹ ہے عام حالات میں نہیں پتا چلتا ہم سب کہتے ہیں اللہ رسول سے محبت ہے سامنے ایک بچہ آجائے بس آپ کا رسم آجائے باپ آجائے خوشی آجائے غم آجائے پھر امتحان ہوتا ہے یہ وہ روایت تھی جس سے صحابہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی یہ بخاری کی روایت ہے کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا آج کے اس پارے کی نظر مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست خب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں یقین سے کہہ سکتی ہیں ایک دو کے سوا کس کو سمجھ نہیں آیا عطیق کو تو اور شاہین کو تو زیرو ملے گا اس میں سے میری بدگمانیوں پہ اللہ مجھے معاف کرے چلیے دعا کرتے ہیں توقل کی بسم اللہ توقلت والللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سبحانہ ربکا رب لیست اما یسیفون وسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین چند منٹ جو اوپر ہوئے ہیں اللہ آپ کے حق میں اس کو صدقہ بنا دے اور میرے گناہوں کا کفارہ آپ بھی مجھے معاف کر دیں چلیے السلام علیکم